سلام علیکم کیا حال چالیں سب کے ٹھیک ٹھاک ہے سب دس منٹ اوپر ہو گئے یہ ذرا ٹیکنیکل ایشیوز آگئے تھے اس میں تو آپ لوگ مجھے یہ سب بتائیں کہ آپ سب کو آواز آ رہی ہے میری میں آپ کے کمنٹس ریڈ کر سکتا ہوں مجھے بتائیں آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو کمنٹس میں یس لکھ دیں جس آواز اگر سب کو میری آ رہی ہے صحیح طرح ٹھیک ہے کمنٹس یہاں تھوڑے لیڈ اپیر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب اوبیسلی ہم ویٹ نہیں کریں گے پہلے میرا ارادہ تھا کہ ہم پانچ منٹ ویٹ کر لیں گے لوگوں کے آنے کا تو آلریڈی آپ سب ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم لوگ رائٹ اوئے سٹارٹ کرتے ہیں تو مجھے ذرا ایک آپ لوگ یہ بات بتائیں کہ آپ سب کس کس سٹی سے ہیں تاکہ مجھے تھوڑا ایڈیا ہو جائے آپ لوگ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا سعودیہ سے زیادہ لوگ ہیں لاہور طائف گریٹ ٹھیک ہے مجھے فیر آئیڈیا ہو گیا کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ سعودی آراب سے ہی ہیں اچھا ایک منٹ یہ یہ ہیں ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب میں سے آپ سب ایمازون کریش کورس کے لیے آئے ہیں کریش کورس دیکھنے ہیں ایمازون سعودیہ کے حوالے سے آپ میں سے ایمازون پر بگنر بلکل بگنر کون کون ہے وہ یس لکھیں کہ ہم بلکل بگنر ہیں ایمازون پر اور ہمیں کچھ بھی نہیں آتا اور ہمیں کچھ آئیڈیا بھی نہیں کہ ایمازون سے پیسے کیسے کمانے ہیں ٹھیک ہے کافی لوگ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا کافی لوگ ہیں کافی لوگ ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو ایمازون کا فیر ایک آئیڈیا ہے ان کو پتا ہے کہ اس میں ہوتا کیسے ہے لیکن وہ ایمازون سعودی پر ذرا انٹریسٹڈ ہے اب وہ لوگ یس لکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھلیں ٹھیک ہے ایکسلنٹ ایکویل ڈسٹریبیشن ہے کافی لوگوں کو آئیڈیا ہے اور کافی لوگوں کو بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ ایمازون کیا ہے اور ایمازون میں کیسے کمائے جا سکتا ہے ایمازون اچھا دیکھیں آپ سب کو ایمازون پہ آن لائن کمانے کا شوق تو ہے آن لائن کمانے کا شوق بہت دنیا میں لوگوں کو ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں آن لائن کماؤں لیکن آن لائن کمانے کے لیے جو مائنسٹ چاہیے آن لائن کمانے کے لیے جو سکلز چاہیے آن لائن کمانے کے لیے جو محنت چاہیے وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم لوگ کام کریں ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہم لوگ واقعی میں سیکھیں لیکن آن لائن کمانا ضرور چاہتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو ہو سکتا ہے کام کرنا بھی چاہتے ہیں ہو سکتا ہے سیکھنا بھی چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس آج تک کوئی opportunity نہیں آئی ان کے پاس آج تک کسی نے reach out نہیں کیا ان کو موقع نہیں مل سکتا تو obviously دونوں طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ ہوں گے جن کو موقع نہیں ملا لیکن یہ تھوڑے لوگ ہیں ایسے قسم کی جو لوگ ہیں وہ دنیا میں کم ہیں ٹھیک ہے اور ایسے لوگ جو صرف کمانا چاہتے ہیں اور کچھ کیے بغیر کرنا چاہتے ہیں کچھ سیکھے بغیر اپنے mindset کو بنائے بغیر وہ اس دنیا میں زیادہ ہیں تو اگر تو آپ ان کم لوگوں میں سے جو ٹھیک ہے سیکھنا چاہتے ہیں ان کو سیکھ نہیں پائے آج تک لیکن can do attitude ہے کرنا چاہتے ہیں موقع نہیں مل پایا تو congratulations آپ دنیا کے بہت تھوڑے سے لوگوں پیسے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ لوگ انہیں میری ویڈیوز دیکھی ہیں اگر پہلے کی تو میں نے بات کی ہے freedom کی ٹھیک ہے freedom تین طرح کی ہوتی ہے freedom کسی بھی چیز آپ دنیا میں جی رہے ہیں تو آپ کو تین طرح کی freedom چاہیے تین طرح کی independence چاہیے تاکہ آپ اس طرح کے lifestyle کو achieve کر سکیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو آپ آس پاس دیکھ رہے ہیں ایک freedom ہے time کی ٹھیک ہے time کی freedom کیا اس کا مطلب ہے یہ میں obviously اس کو پوری ایک آگے crash course ڈھائی گھنٹے کا اس میں میں explain کروں گا دوسری freedom ہے money کی پیسوں کی freedom تیسری freedom ہے کہ آپ location independent ہو جائیں یہ تین freedom ہے اچھا تینوں freedoms easily attainable نہیں ہیں تینوں freedoms attain کرنے کے لیے سالوں دینے پڑتے ہیں time freedom کا کیا مطلب ہے time freedom کا یہ مطلب ہے کہ آپ کام نہیں کر رہے لیکن پیسے بن رہے ہیں آپ کام کر رہے ہیں پیسے بن رہے ہیں تو آپ time دے رہے ہیں ٹھیک ہے ایک میں disclaimer آپ لوگوں کو دے دوں دیکھیں یہ ہے crash course ڈھائی گھنٹے کا آپ لوگ اگر میرے بارے میں نہیں جانتے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں میں پچھلے پانچ سال سے زیادہ e-commerce industry میں اور پاکستان میں جو بھی e-commerce industry کا boom آیا ہے پاکستان میں جو بھی e-commerce industry move ہوئی ہے اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے witness کی ہے اور اس پانچ سال میں میں نے جو سکھایا ہے میں یہ کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں کو اس میں سے میجر چنک ڈھائی گھنٹے میں دے جاؤں اب اگر میں آپ لوگ مجھے اپنے ڈھائی گھنٹے زندگی کے دے دیں تو ہو سکتا ہے میں اپنے پانچ سال کا جو تجربہ ہے وہ آپ کو دے سکوں گا ٹھیک ہے دیکھیں ایمازون سکل سیکھ کے صرف پیسے بن جاتے تو بہت سارے بچوں نے پاکستان میں ایمازون سکل سیکھ لیے لیکن پیسے سب کے نہیں بن رہے صرف ایمازون سکل سیکھ کے پیسے نہیں بنتے دو کہ وہ ایک ایمپورٹنٹ اور ایک بڑا پارٹ ہے لیکن پیسے بنتے ہیں آپ کے مائنڈ سیٹ سے اور پیسے بنتے ہیں آپ کی سٹرٹیجیز کے رائٹ ہونے سے تو میرا کام ہے کہ شروع میں میں آپ سے تھوڑی سی دسکشن کرلوں مائنڈ سیٹ کے اوپر کہ آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ پیسے بنانے کا کیا ہونا چاہیے جب وہ مائنڈ سیٹ ہوگا اس کے ساتھ میری آپ ایمازون کی ٹیکنیکل باتیں سنیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آئی اگر آپ کا ہوں گا اس کی ٹنشن مت لیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایمازون تو سیکھ لیں لیکن پیسے آپ کے نہیں بنیں گے ٹھیک ہے اس وجہ سے اپنی لائف کے یہ دھائی گھنٹے میرے نام کر دیں میں اپنے پانچ سال کا تجربہ آپ لوگوں کے نام کر دوں گا اور جتنا ان ڈیپس میں ایمازون پہ جا سکا میں جاؤں گا تو کہ میجے آپ مہینہ بھی دے دیں تو میں ہو سکتا ہے ایمازون پورا ہنڈر پرسنٹ کور نہ کر پاؤں لیکن اس دھائی گھنٹے میں میں آپ کو مائنڈ سیٹ میں آپ کو ایک ایمازون کا بیسک اوورویو کیسے پیسے ایمازون سے بنتے ہیں کس کے بنتے ہیں کیا میں نوکری پیشہ ہوں کیا میرے بنتے ہیں میں انویسٹر ہوں کیا میرے بنتے ہیں میں سیکھ کے دوسروں کو سرویسز دینا چاہتا ہوں کیا میرے پیسے بنتے ہیں تو آپ لائف کے کسی بھی سٹیج میں ہیں ایمازون سے ریلیٹڈ آپ سکلز گین کر کے پیسے کیسے بنا سکتے ہیں ہم یہ ساری چیزیں آگر ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اور پھر ایمازون کا اے ٹو زی جائزہ بھی لیں گے کہ ایمازون کے ٹیکنیکیالیٹیز کے ہیں ایمازون میں ڈوز اینڈ ڈانٹس کے ہیں ایمازون میں آپ نے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے کن چیزوں سے آپ نے بچنا ہے ٹھیک ہے تو اوکے میں آپ لوگوں کو فریڈم کا بتا رہا تھا تو تین سے رہاں کی فریڈم ہے منی کی فریڈم ٹائم کی لوکیشن کی لوکیشن کی فریڈم یہ ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں یا میں پاکستان چلا جاؤں یا میں کہیں بھی دنیا میں چلا جاؤں میرے پیسے بنتے رہیں ایسا نہیں ہے کہ مجھے یہاں رہنا پڑ ہے جاب کرنے کے لئے ایسا نہیں ہے کہ مجھے پاکستان میں رہنا پڑ ہے جاب کرنے کے لئے میں کہیں نہیں ہوں میں گھوم پھر رہا ہوں یا میں کسی اور اپنے مرضی سے گیا ہوں لیکن میرے پیسے بن رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ سب کو یہ میں کنیکٹ کروں گا کہ ایمازون سے کس طرح یہ ساری چیزیں اچیوے بل ہیں اور کس طرح ہم نے ایمازون سے یہ چیزیں اچیو کی دوسرا منی کی انڈیپینڈنس you are not working for money پیسے بن رہے ہیں پیسے آ رہے ہیں آپ اپنے پیشن کے پیچھے کام کر رہے ہیں پیسوں کے پیچھے آپ کام نہیں کر رہے ہیں آپ کیش کو یوز کر رہے ہیں آپ کیش سے کیش بنا رہے ہیں that's money انڈیپینڈنس اور تیسری ہے ٹائم انڈیپینڈنس ٹائم انڈیپینڈنس یہ ہے کہ آپ کا وقت نہیں لگ رہا آپ کے پاس زندگی میں چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے میں سے آپ اپنے سولہ گھنٹے بارہ گھنٹے آٹھ گھنٹے جتنے بھی گھنٹے آپ جاپ کرتے ہیں آپ اس کو دے دیں اگر آپ کی انکم مثال کے طور پر آٹھ گھنٹے کی جاپ سے دس ہزار ایال ہے تو سولہ گھنٹے کی جاپ سے آپ بیس ہزار کر لیں گے تو یہ آپ ٹائم باؤنڈ ہوگے سولہ گھنٹے دینا impossible ہے تو سولہ گھنٹے سے زیادہ کی تو بات ہی نہیں ہے تو آپ اگر ٹائم باؤنڈ ہو جاتے ہیں تو آپ پیسے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے ہیں ای کامرس ورلڈ آن لائن ورلڈ ایمازون یا اس طرح کا کوئی بھی پلیٹ فارم آپ کو یہ لقشری دیتا ہے کہ آپ یہ تینوں چیزیں اچیو کریں لیکن یہ چیزیں ایزی نہیں ہیں یہ چیزیں ایسا نہیں ہیں کہ آپ نے آج کوشش کی آپ نے ڈھائی گھنٹے کے کریش کورس دیکھ لیا اب آپ تینوں انڈپینڈنس لے لیں گے ایسا ہے صرف ایک کم اکل انسان سوچ سکتا ہے کہ وہ ڈھائی گھنٹے کے کریش کورس کرے گا اور اس کے زندگی میں یہ تینوں انڈپینڈنس آ جائیں گے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ صرف ایک مہینی کی کہیں سے ٹریننگ لے لیں اور پھر بھی آپ ساری چیزیں سیکھ کے فورن انڈیپنڈنس پہ چلا جائیں ایسا بھی نہیں ہے تو آپ سیکھتے ہیں آپ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں آپ مہینوں کی محنت کے بعد اس نہج پہ پہنچتے ہیں کہ آپ یہ تینوں فریڈمز آپ کو ملتی ہیں تو آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ میں سے آپ میں سے کون کون ہے جو فلحال کچھ بھی ارن نہیں کر رہا آپ نے لکھنا ہے نو جو بھی کچھ بھی ارن نہیں کر رہا وہ لکھے گا نو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کچھ بھی ارن نہیں کر رہے آپ میں سے مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے وہ کتنے لوگ ہیں جو فلحال جاب کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی سیونگز نہیں ہے وہ لکھ دیں جاب وہ کمنٹس میں جاب لکھ دیں کہ ہم جاب کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی سیونگز نہیں ہے ٹھیک ہے ڈیورسی فائٹ پاپولیشن بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو دو گروہ ہیں جو بلکل ارن نہیں کر رہے ہیں یا جو جاب کر رہے ہیں ان کے پاس سیونگز نہیں ہیں یہ انفورچنیٹلی لوگ زیادہ ہیں یہ لوگ دنیا میں زیادہ ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ وہ لوگ آ جاتے ہیں جو جاب بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس کچھ نہ کچھ سیونگز بھی ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا انویسٹ کہاں کریں یا ان کے پاس ٹائم بھی ہے پیسہ بھی ہے لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ بزنس کون سا کریں اچھا چوتھے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس بزنسز ہیں یا جن کے پاس بڑی ہائی پینگ جابز ہیں اور ان کے پاس بے تہاشا پیسہ ہے اور ٹائم نہیں ہے تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ پیسے انویسٹ کہاں کریں جہاں سے پیسے بننے لگ جائیں تو یہ چار سٹیجز این لائف کی میں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کرتا ہوں اچھا میری سکرین آپ سب کو آ رہی ہے ٹھیک ہے تو انپنس ہم نے ڈسکس کر لیا یہ سٹیجز ہیں آپ کی لائف کی آپ کے فینینشل سٹیجز سب سے بڑا انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ یہ جج کر لے کہ میں اس میں سے کونسی سٹیج پہ ہوں جب وہ یہ جج کر لے گا تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے کسی بھی انڈسٹری میں جانے سے پہلے میں نے ایمازون پہ جا رہا ہوں میں کہیں پہ بھی جا رہا ہوں اس انڈسٹری میں انٹر ہونے سے پہلے میں نے پیسے کیسے بنانے میرا پاتھ ہوئے کیا ہوگا میرا رستہ کیا ہوگا تو آپ میں سے ہر کوئی ان چار میں سے ایک ہی سٹیج پہ ہے آپ نے اپنی سٹیج ایڈنٹیفائی کرنی ہے میں پھر ہر سٹیج کے سلوشن آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے ایسے پیسے بنانے آپ نے اس طرح بنانے آپ نے اس طرح بنانے ٹھیک ہے سب سے پہلی سٹیج ہے کچن سٹیج اچھا اس میں میں آپ لوگ کو بتا دوں لو انٹرلیکٹ لوگ جو کہ آپ لوگ نہیں ہیں آپ لوگ ہائی انٹرلیکٹ ہے تو آپ لوگ میری باتیں ساری سن رہے ہیں اور یہاں تک آپ لوگ ساتھ ہیں جو لو انٹرلیکٹ لوگ ہیں ان کو یہ بات ہی نہیں سمجھاتی ہیں ان کو بس یہ سمجھاتی ہے کہ یہ کریش کورس تھا ہے ایمازون کا جو ابھی تک سٹک کر رہا ہے جو ابھی تک لائف دیکھ رہا ہے اس کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر اس انسان کا ایکسپیرینس ہے اور یہ انسان اگر تین قسم کی فریڈمز کی بات کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پاس ہماری لائف کا بھی سلوشن ہو ہو سکتا ہے آپ کا سلوشن ایمازون کے تھوہ ہو کے جائے ہو سکتا ہے آپ کا سلوشن کسی اور کے تھوہ ہو کے جائے تو یہ ساری کے ساری سٹیجز جو سامنے آپ کے سکرین کے نظر آ رہی ہیں یہ سٹیجز ایمازون ای کامرس کے تھوہ سالو ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلی سٹیج ہے کچن کچن وہ سٹیج ہے جس میں یا تو آپ بالکل پیسے نہیں کمارے جس کو میں سٹیج زیرو کہہ دیتا ہوں یا آپ کچھ نہ کچھ پیسے کمارے لیکن آپ کے پاس کچھ سیونگز نہیں ہے اگر آپ اپنی لائف کی اس سٹیج پہ ہے تو آپ نے کریش کورس کو اس نظریہ سے دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ سکل گین کرنی آپ نے یہ سکل گین کرنے کے بعد بزنس نہیں کرنا ہے آپ نے یہ سکل گین کرنے کے بعد سیدھا کسی ایجنسی میں کسی کمپنی میں جاب کرنی ہے انٹرنشپ کرنی ہے ٹیکٹیکل ایکسپوجر لینا ہے سیکھنا ہے اس کو اور پھر آپ نے کہیں اپنی پرمنٹ جاب دھوننی ہے اس ریلیٹڈ فیلڈ میں ایمازون میں بازے کی بات ہے ہم سعودیہ میں بیٹھیں ایمازون سے ریلیٹڈ کافی بڑی بڑی کارپوریشن کافی بڑی بڑی کمپنی جو بھی ای کامرس میں آ رہی ہیں وہاں جاب آویلیبل ہیں اور وہ اس کینڈیڈیٹ کو چوز کر دیں جس کو اس ریلیونٹ سکل آتی ہے یا آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں کسی کمپنی میں جاب کروں اس کے بعد میں سرویسز دوں میں فریلانسنگ کروں میں کلائنٹس کو سرویسز دوں میں فائیور پہ جاؤں میں اپورک پہ جاؤں میں فیس بک گروپس پہ جاؤں میں اپنا لنکڈین کھولوں اس کو آپٹیمائز کروں تو کچن انکم والے جو لوگ کچن سٹیچ پین لائف کے وہ ایمازون کی سکل کو سیکھیں ضرور سیکھیں لیکن بزنس خود کرنے کے لیے نہ سیکھیں کسی کے انڈر جاب اور سرویسز دینے کے لیے سیکھیں میں جانتا ہوں ایسے بے شمار لڑکے لڑکیاں نہ کہ صرف پاکستان میں سعودیہ میں اور ہر جگہ جو ایک ایک کلائنٹ سے مینیمم تین چار سو ڈالر سے لے کے اوپر جاتے جاتے ہزار پندرہ سو دو ہزار ڈالر تک چارج کرتے ہیں ان کا اکاؤنٹ منیج کرنے کے لیے اور یہ کوئی باہر کی باتیں نہیں ہیں آپ نے اسے میجر لوگ سعودیہ میں بیٹھیں یہ سعودیہ کی باتیں اور یہ لڑکے لڑکیوں کی باتیں جو ینگ ہیں ہمارے پلیٹفارم آپ ای کامرس ان سعودیہ میں چلے جائیں آپ کو وہاں بے تہاشہ ایسے لوگ ملیں گے تو آپ سیکھیں گے اور سرویسز بیچیں گے اچھا مزے کی بات یہ ہے مزے کی بات یہ ہے کہ ایمازن پہ صرف ایمازن نہیں آپ سیکھتے ایمازن کے اندر چھ ایک با تہاشہ چھوٹی چھوٹی سکلز ہیں آپ صرف فوٹوگرافی سیکھ لیں ایمازن پہ پروڈکٹ بکتی ہے اس کی فوٹوگرافی ہوتی ہے آپ صرف وہ سیکھ لیں آپ صرف آپ صرف آپ لسٹنگ کی کاپی لکھنا سیکھ لیں کہ ٹائٹل بولٹ یہ چیزیں کی ڈسکرپشن کیسے لکھتے ہیں آپ پروڈکٹ کیسے اچھی دوننی ہے یہ سیکھ لیں تو ایسا نہیں ہے کہ ضروری کہ آپ ساری ایمازون کی سکل سیکھیں دو کہ آپ کو نوہاو پوری کی ہونی چاہیے لیکن آپ کسی ایک سپیسیفک سکل میں ماسٹری حاصل کریں اور اس سے لیلیٹڈ جاب کریں یا اس سے لیلیٹڈ سرویسز دیں سیکنڈ سٹیج سیکنڈ سٹیج کی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی بتایا کہ وہ جاب بھی کر رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ سیونگز بھی موجود ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس یا تو ٹائم بلکل نہیں ہوتا لائف میں کیونکہ ان کی جاب ہائی پیئنگ ہے اور اپنی جاب میں فیملی میں ادھر ادھر یہ لوگ مصروف ہیں یا دوسرے وہ طرح کے لوگ ہیں جو ٹائم بھی ہے جن کے پاس اور سیونگز بھی ہیں ان بیچاروں کے پاس لے دے کے ایک ہی انویسمنٹ اپورٹینٹی بچتی ہے وہ ہے پاکستان میں پلوٹ اچھا پاکستان میں پلوٹ اگر آپ تھوڑے سے بھی فینینشل ہی اویرد ہیں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا چیزوں کا فینینشل لٹریسی ہے آپ کو تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ پلوٹ کی آر و آئی کچھ زیادہ نہیں ہے جب تک آپ کا پلوٹ مہنگا ہوتا ہے تب تک انفلیشن سے ویسی پرائیسز اوپر جا چکی ہوتی ہیں ویسے ہی مہنگا ہی ہو چکی ہوتی ہیں تو آپ کو دیکھتا تو یہی ہوگا کہ شاید میں نے ایک کروڑ کا لیا تھا اور دو کروڑ کا بیچ دیا لیکن ایکچولی میں وہ دو کروڑ کا تو آپ نے بیچ ہے لیکن اب وہ پلوٹ ہی اتنے کا آتا ہے اور انفلیشن ریٹ پاکستان کا تو آپ کو پتا ہے پھر لاسٹ یئر کیا رہا ہے تو ایک انویسمنٹ ان کے پاس بچتی ہے وہ پلوٹ ہے اگر آپ اس سیونگز کو اٹھائیں آپ وہ کسی بزنس میں ڈال دیں یا اس سیونگز کو اٹھائیں اور آپ اس کو کسی سکل لرننگ میں ڈال دیں انویسمنٹ ہے کہ آپ نے کچھ سیکھنے کے لیے پیسے لگائیں یا آپ نے کچھ بزنس کرنے کے لیے پیسے لگائیں گر جائیں گے پیسے ڈوب جائیں گے تو ویننگ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے پھر کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس تو ایک permanent job ہے آپ کی savings ہو رہی ہیں آپ اس کو parallel میں ایک business اور اپنے لیے ایک second stream of income build کر رہے ہیں دوچھے stage 2 پہ life کے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ یا تو یہ کسی کے ساتھ partnership کر لیں ٹھیک ہے partnership کیسے کرنی ہے partnership کس سے کرنی ہے یہ ایک پورا الگ topic ہے یہ بہت complex topic ہے کہ partnership کس سے کی جائے لیکن ان کے پاس یہ بہت اچھا حل ہے کہ یہ 70% investment کر لیں اور کسی اور young لڑکے یا لڑکی کو کہیں کہ وہ 30% investment کر لیں اور دونوں profit sharing 50-50 کر لیں اس طرح یہ sleeping partner ہوں گے 30% کرنے والا working partner ہوگا اس کو 20% equity یا profit زیادہ اس لیے مل گیا کیونکہ وہ کام کر رہا ہے تو stage 2 والے یا تو 30% والوں میں ہو جائیں اگر ان کے پاس time ہے skill سیکھیں بغیر سیکھیں کبھی بھی کسی skill پہ jump مت کریں پھر تو 100% guarantee آپ پیسے ڈوب ہوئیں گے skill industry کے experts leaders جو بھی skill آپ نے سیکھنے اس کو سیکھیں amazon ہے یا crypto ہے یا جو بھی ہے اور 30% ڈال دیں یا skill کی basic know how لیں اور 70% ڈال دیں تو ایسا نہیں ہے کہ sleeping partner بھی بغیر سیکھیں jump لگا دیں اگر وہ بغیر سیکھیں jump لگائے گا تو پھر بھی guaranteed ہے کہ پیسے ڈوب جائیں گے کیوں کیوں کہ آپ کو know how نہیں تھی اور سامنے والا جو تھا اس کے پاس چونکہ time free تھا جو اس کا مطلب ہے کہ اس کا experience کم ہوگا obviously life میں اس نے گلتیاں کرتی بہت ساری اور آپ اس کو note نہیں کرسکے کیونکہ آپ کو خود نہیں پتا تھا آپ نے اندھے اندھا دھن آپ sleeping partner بن گئے تھے اگر آپ sleep کر گئے تو آپ کی investment بھی sleep کر جائے گی تو جو sleeping partner ہے اس کے لئے بھی knowledge لینا ضروری ہے دو کہ وہ ضروری اتنا نہیں ہے کہ وہ اتنا technically deep جائے جتنا ایک 30% invest کرنے والا جاتا ہے لیکن اس کو بھی know how ہونی چاہیے business کی اور باقی وہ اپنے experience کو use کریں تیسری stage life کی وہ ہے جس میں آپ کے بس بلکل time نہیں ہے آپ investor ہیں تو آپ multiple partnerships کریں آپ ایک جگہ پہ نہ جائیں آپ multiple لوگوں سے partnerships کریں multiple accounts amazon کے build کریں اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو stake ہے وہ divide ہو جائے گا multiple لوگوں میں ٹھیک ہے تو خدا نہ خواستہ ایک جگہ loss ہوتا ہے دوسری جگہ آپ کو فائد ہوگا یہ investor mindset ہے ٹھیک ہے جو بھی investor stage پہ life کی اس کو یہ پاتھ ہے clearly پتا ہے ٹھیک ہے آخری stage institution ہے somewhat irrelevant for us but that's the stage جہاں پہ آپ اپنا نام use کر کے investments raise کرتے ٹھیک ہے اس کو ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ میں سے آپ چاہے life کی جس stage میں ہے آپ کے solution e-commerce میں amazon میں موجود ہے لیکن چاہے آپ first stage میں second stage میں third stage میں بغیر technical know-how کے بغیر knowledge کے کبھی بھی business میں jump مت کریں industry میں بے شمار trainings ہیں بے شمار ہیں یہ crash course ہے اس کو دیکھیں پورا اس سے understanding develop کریں اس میں میں major topics cover کروں گا میں deep نہیں جا سکوں گا کیونکہ میرے پاس luxury نہیں ہے time کی مجھے اس کو ڈھائی گھنٹے میں cover کرنا ہے میں آپ کے ساتھ یہ بات چیت کرتا رہا ہوں تو یہ چار گھنٹے کا بھی پتہ نہیں لگے گا تو اس وجہ سے میں کوشش کروں گا جتنا cover کر سکوں گھروں پھر اس کو آپ in depth سیکھیں ٹھیک ہے تو ہم next آگے چلتے تو اگر ادھر دیکھ لیں کچھ کے minutes وغیرہ بھی اگر آپ لوگ ابھی بھی ساتھ ہیں believe me or not دیکھیں آج working day آج weekend نہیں ہے مجھے پتا تھا کہ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے مشکل ہو لیکن آپ working day میں بھی attend کر رہے ہیں اور live بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کم population میں سے جو واقعی کچھ سیکھنا چاہتی اور interested ہے ٹھیک ہے most probably آپ winning mindset والے ہیں کہ آپ سن رہے ہیں ابھی تک میں نے کوئی technical بات تو کی نہیں نام تھا amazon crash course لیکن میں نے ابھی تک تو amazon کا id creation سکھا ہی نہ میں نے ابھی تک سکھایا ہے کہ listing کیسے بناتے ہیں میں نے سکھا ہے product hunting کیسے ہوتی ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں سکھایا لیکن آپ لوگ ابھی تک یہ چیزیں سن رہے ہیں نوٹ کر رہے ہیں تو congratulations maybe you are of the minorities ٹھیک ہے اور minority کے وہ ہمیشہ خوش خبری دی جاتی ہے تو آگے ہم چلتے ہیں اب ہم amazon کے طرف تھوڑا جاتے ہیں اس سے پہلے میں ایک بات کلیر کر دوں ایمازون پہ جانے سے پہلے میں ایک بات ہی کلیر کر دوں میں کچھ ابھی questions دیکھیں 70-30 partnership اس کے اوپر دیکھیں بات سنیں آپ کو آپ کے پاس دو تین options ہوتے ہیں ایک آپ کے پاس option ہے ہمارا e-commerce in سعودی بڑا لوگ ہیں بے شمار لوگ ہیں کوئی ہماری طرف سے restriction نہیں ہے ہر country سے لوگ ہیں ہر جگہ سے آئے ہوئے ہیں اور سارے وہ لوگ ہیں جو e-commerce in سعودی اگر آپ کو واقعی investment کرنی ہے اگر آپ کو ایک کچھ vetted لوگ چاہیں تو آپ کو e-commerce nomads پہ rely کرنا پڑے گا تو e-commerce nomads کا students کا inner circle جس میں enter ہونا easy نہیں enter ہو گئے سرٹیفیکیٹ لینا easy نہیں وہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ e-commerce nomads ان کی ذمہ داری لے لے گی کہ آپ ان کے ساتھ partnership کریں نقصان ہوا تو ہم بھریں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا لیکن وہ لوگ highly likely more skillful ہیں general population سے کیونکہ وہ ایک harsh training کے اندر enter ہو ہے اور harsh training سے نکلے تو اگر آپ investor ہیں تو آپ کو یہ option explore کرنا چاہیے کہ آپ EN کے certified students دھونے آپ کے پاس یہ best chance ہے کہ probability of success کو higher کر لیں ٹھیک ہے نقصان ادھر بھی ہوں گے نقصان ادھر بھی ہو سکتے ہر چیز بزنس ہے اگر آپ نقصان نہیں چاہتے تو بزنس مت کریں لیکن آپ success کے chances higher ہیں کہاں پہ اگر آپ e-commerce nomads کے certified students inner circle کے جو students ہیں ان تک کسی طرح رسائی حاصل کر لیتے اس کی رسائی آپ کسی بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے بات میں دیکھیں گے لیکن اگر آپ رسائی حاصل کر لیتے ان کے ساتھ partnership ہے وہ most likely آپ کسی level پہ لے جائے تو چلیں اس کے بارے میں بات میں discuss تھوڑا کریں گے ابھی آتے amazon کے اوپر تو 913 ہوگے amazon جو بلکل new بھی ہے جو بلکل fresh ہے دیکھیں آپ میں اسے کچھ لوگ technically know how رکھتے ہوں گے تو آپ لوگ نراز نہیں ہو کیونکہ ہم نے بلکل basic level سے لے کے جانا ہے تو میں تو یہ سمجھوں گا کیونکہ میں basically teaching سے تو میں 8 سے 9 سال ہو گئے مجھے teaching میں بلکل basic level سے اپ لوگ لے کے جاؤں گا ایمازون ایک e-commerce platform ہے تو amazon .sa پہ چلے جاتے ایمازون ہے ٹھیک ہے تو ایمازون میں آپ کیا کرتے ہیں آپ جا کے products buy کرتے ہوں گے definitely ٹھیک ہے لیکن ایمازون ایک platform ہے اور ایمازون خود products بیچتا ہے لیکن وہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنے platform پر products بیچ دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو for example یہ آپ کے سامنے مختلف چیزیں لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو ایمازون کیا کرتا ہے کہ ایمازون خود products بیچ ہی رہے لیکن ایمازون دوسرے لوگوں کو بھی allow کرتا ہے کہ آپ ہمارے platform پر آؤ اور آپ چیزیں بیچ ہو ٹھیک ہے تو buyers جاتے ہیں اس seller سے چیزیں خریدتے ہیں اور ایمازون اس بات کا ایک fix percentage اس buyer سے charge کر لی ٹھیک ہے تو ایمازون ایک seller سے ایمازون seller سے ایک مارجن ایک پھوڑی سی commission لے لی سی seller بیچ رہے چیز تو کچھ profit میں رکھ کے بیچ رہے اور buyer product لے کے خوش جاتا ہے تو یہ تین parties is involved ٹھیک ایمازون بیچ بیچ بائر اور seller ہم سب انٹرسٹڈ ہے seller بننے میں یا ہم سب انٹرسٹڈ ہے sellers کو services دینے میں ٹھیک ہے تو میں تھوڑی سی privacy رکھتے ہوئے نا اچھا آپ لوگ نے confirm کرنا ہے کہ آپ لوگ کو ایمازون کی screen نظر آرہی یہ مجھے confirm کر ٹھیک ہے اچھا آلرائٹ یہ میں ایمازون پہ آگیا یہاں سے میں ایڈریس چیز کر لوں گا ایڈریس چیز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہاں پہ میں کچھ product search کر لیتا ہوں for example میں search کر لیتا ہوں garlic press تو garlic press جو میں نے search keyword دیکھیں اگر آپ واقعی سیکھنے میں interested ہیں اور سیکھنے کی نیت سے آئے ہے نوٹس پکڑ لیں پین پینسل پکڑ لیں اور چیزوں کو note ڈاؤن کریں کیوں کہ یہ ساری چیزیں ایسی کھچڑی بنیں گی کہ آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ جائے آپ کے پاس لکھا ہوگا آپ واپس جا سکیں گ دیکھ سکیں گ یہ بات یہ تھی ٹھیک ہے گارلک پریس ایک کیورڈ ہے اس کو تو ٹیل کیورڈ کہتے ہیں کیونکہ اس کے دو ورڈز ہے ٹھیک ہے خالی گارلک بھی کیورڈ ہے پریس بھی کیورڈ ہے یہ کیورڈ لمبا بھی ہو سکتا ہے جس طرح گارلک پریسر یا گارلک پریس ہینڈل یا گارلک پریس تیلنس سٹیل راکر ٹھیک ہے یا گارلک پریس ہونڈ ہینڈل یہ مختلف کیورڈ ہیں فیلحال ہم ٹو ٹیل کیورڈ دیکھ رہے ہیں میں نے گارلک پریس سرچ کر لیا یہاں پہ مجھے ایمازون 40,000 ریزرڈ دکھا تو 40,000 لوگوں نے یہ پرادک ایمازون پہ لگائی ہوئی ہے اور وہ بیچ رہے ہیں لیکن سب کی نہیں بکری مسئلہ یہ ہے کیونکہ سب نے سیکھا نہیں سب نے بس لگا دی ہے اس لئے سب کی نہیں بکری تو 40,000 لوگوں میں سے 48 لوگ آپ دیکھیں فرسٹ پیج پہ ٹھیک ہے 40,000 لوگوں میں سے 48 لوگ فرسٹ پیج پہ تو آرائٹ اچھا اب یہاں پہ نیچے آ جاتے ہیں یہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ سپانسر ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کا ویو بدل جائے گا اب ایمازون کو وزٹ کرنے اس کرایش کورس کے بعد دماغ کے تالے تو کھل چکے ہوں گے کافی چیزیں سن کے لیکن اس کے بعد آپ ایمازون کا بھی ویو بدل جائے گا کیا آپ ایمازون پہ جب جائیں گے تو آپ کسی اور طریقے سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے تو یہ سپانسر ہیں یہ سب سپانسر لسٹنگز ہیں یہ لسٹنگز ان سیلرز نے ایمازون کو پیسے پی کر کے ان کو پروموٹ کر ان لسٹنگز کو اوپر رکھو آئے ورنہ یہ لسٹنگز یہاں نہ ہوتی تو ان میں سے جو سب سے زیادہ پیسے بیڈ کرتے ہیں جو سب سے زیادہ آکشن میں پیسے کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ پی کروں گا ایک کلک کے پیچھے وہ سب سے ٹاپ پہ پہ سو میں بھی آپ کو ٹاپ پہ لے جاتے اچھا اس کے بعد آپ میچے آجائیں اس سیلر نے کپون لگایا ہوئے اس نے بھی لگایا ہوئے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آجائیں یہاں سے اصل میں لسٹنگز جو ہیں نمبر ون یہاں سے شروع ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں آرگینک رینک ٹھیک ہے تو یہ آرگینک رینک ہے اس والے سیلر کا یا اس والی لسٹنگ کا ہم اس کو لسٹنگ کہتے ہیں لسٹنگ میں آپ امیج دکھتی ہے مین امیج فرسٹ امیج ٹائٹل دکھتا ہے ریویوز دکھتے ہیں ریویوز بارہ ہیں ریویو ریٹنگ ہم کہتے ہیں اور بہرحال اس کی جو ریٹنگ ہے وہ 4.9 ہے اور پرائسنگ دکھتی ہے یہ چار پانچ چیزیں آپ کو کسی بھی لسٹنگ کی سامنے دکھتی ہیں اچھا کسی لسٹنگ کو اگر آپ کھول لیں تو آپ کو اس کی اور ڈیٹیلز دکھتی ہیں ٹائٹل دکھتا ہے اس کا برینڈ نیم دکھ جاتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی اور ڈیٹیلز مل جاتی ہے اس کی کوئی اور ویرییشن ہے تو وہ مل جاتی ہے اس کے علاوہ اور ڈیٹیلز اس کے بارے میں ملتی ہے ایک اور important ڈیٹیل یہاں ہوم کیٹیگری ہوم کیٹیگری میں اس لسٹنگ کا بی ایس آر 923 ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ 922 والے کی سیلز اس سے زیاد ہیں ہوم کیٹیگری میں 921 والے کی اس سے زیاد ہیں 920 والے کی اس سے زیاد ہیں اور پیچھے جاتے رہے تو نمبر ون والے کی سیلز سب سے زیاد ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مین کیٹیگری جو نیچے لکھی ہوئی ہے یہ سب کیٹیگری ہے ہوم کے اندر ایک اور کیٹیگری ہے گارلک پریس اس میں اس کا جو رینک ہے وہ نمبر ون ہے یعنی گارلک پریس میں سے سب سے زیادہ یہی بکری ہے لیکن ہوم کیٹیگری میں یہ 900 پلس نمبر پہ ہے کتنی سیلز ہے یہ ایمازون نہیں بتاتا ایمازون یہ بتا دیتا کہ زیادہ ہے یا کم ہے بیسٹ ہے یا نہیں کتنی ہے یہ ایمازون نہیں بتاتا اس کے نمبر ون ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ایمازون نے اس کو ٹیگ بھی دی ہے یہ ٹیگ باہر کے اوپر ملتا ہے تو واپس آ جاتے ہیں لسٹنگ پہ تو لسٹنگ کا ٹائٹل ہے ویرییشن ہیں کچھ ڈیٹیلز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بولیٹ پوائنٹس لسٹنگ کے بولیٹ پوائنٹس ہیں پھر نیچے آ جائیں تو لسٹنگ کا ڈسکریپشن ہوتا ہے جو کہ اس سیلر نے نہیں دیا تو یہ ایک ٹوٹل اس کو ہم ایمازون کی ٹرم میں پروڈکٹ ڈیٹیل پیج کہتے ہیں یا لسٹنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے پروڈکٹ ڈیٹیل پیج یا لسٹنگ اور آپ جب لسٹنگ پہ آتے تو آپ یہاں پہ اپنی کارٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں پروڈکٹ کو بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں یہاں پہ یہ چیز میں آپ سے بعد میں ڈسکس کروں گا فیلحال اس کو جو سیل کر رہا ہے سیلر اس کا نام ہے گوڈزیلا ٹھیک ہے گوڈزیلا ایک سیلر ہے اس کے علاوہ آٹھ اور سیلر اس کے ساتھ سیم پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں یہ بھی 38 میں کر رہے ہیں 44 میں بیچ رہے ہیں کوئی کسی چیز میں بیچ رہے ہیں کوئی کسی پرائس میں بیچ رہے ہیں یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے جا کے جب میں سمجھا رہا ہوں تو یہ ساری بیسکس ہے آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا تو آگے آپ کو لگنے والی چائنیز ٹھیک ہے اگر آپ میں سے کسی چائنیز آتی تو اس اس کا کیا مطلب ہے یہ product ہے یہ different product ہے دکھنے میں تو سیم ہے لیکن وہ کسی اور brand کی ہوگی تو وہ ایک product بن جاتی ہے اگر وہ کسی اور brand کی ہو جائے ایک brand کی ایک product کا ایک color کا ایک listing بن سکتی ہے multiple نہیں بن سکتی ٹھیک ہے تو اب ایک question ہے کہ اتنے سارے sellers بیٹھے ہوئے ہیں اس کے price 38 ہے اس کے 38 ہے لیکن main پہ ہمیں کیوں goodzilla دکھ رہے ہے ہمیں مجاری یا باقی جو سارے تھے جن کی pricing اس کے equal تھی ہے جسے زیادہ تھی وہ کیوں نہیں یہ ایک نئی term آگئی ٹھیک ہے keyword best seller rank یہ دو term ہماری گزری ہیں اور تیسری ہمارے پاس term آگئی buy box اس seller کے پاس buy box ہے باقی sellers کے پاس فیل حال buy box نہیں ہو سکتا ہے میں اس listing پہ کل پھر وزیٹ کروں تو یہاں پہ goodzilla کی بجائے مت جاری ہو سکتا ہو سکتا goodzilla you تو amazon buy box کس کو دیتا اور کس time پہ دیتا ہے یہ amazon کی internal algorithms ہیں جو یہ decide کرتے ہیں کس کو buy box دینا ہے کچھ چیزیں جو buy box لینے میں آپ help کرتی ہیں مثال کے طور پر آپ goodzilla ہیں تو آپ کیسے چھینیں گے باقیوں سے buy box کیونکہ آپ main پہ رہنا چاہتے کیونکہ customer تو نیچے جاتے ہی نہیں customer تو یہاں buy نہ کر کے نکل جاتے normally major of the customers new sellers پہ نہیں جاتے باقی sellers پہ نہیں جاتے وہ ادھر سے buy ناؤ کرتے اور نکل جاتے تو آپ کو کیسے آپ buy box لے کے رکھیں گے اپنے پاس آپ کی rating اچھی ہونی چاہیے ریٹنگ کا کیا مطلب ہے ہم گرزلا seller کو کھول لیتے تو یہ feedback سائنس کے فیلال سامنے تو برے دیکھ رہے ہیں لیکن ہو سکتا اوور آل اچھا feedback ہو اس کا تو آپ کی rating اچھی ہونی چاہیے یہاں پہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کی 11 ratings ہیں کم ہیں اس کی ویسے زیادہ نہیں ہے حالان کہ اس کی زیادہ ہے میں آپ کو اس کی reason logic بتاؤں گا کیا ہوگی تو آپ کی rating اچھی ہونی چاہیے اس کو seller feedback کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ product اپنے ویراؤس پہ آپ کا سمان پڑھ ہو تو amazon آپ buy box کم دیتا ہے ٹھیک ہے یہ دو reason تیسی reason آپ کی price کم ہو چوتھی reason آپ پرانے seller ہے تو پرانے seller ہونا اتنی کوئی advantage بائی دو وی نہیں ہے اس پرانے seller ہونے سے آپ کے feedback زیادہ ہوتے اور rating کو اور یہ سب چیزوں کو پھر وہ buy box دیتا ہے شروع میں آپ نئے seller ہو سکتا آپ کافی دیر buy box نہ ملے یا buy box بہت کم ملے تو آپ کے پاس صرف پہ بلکل بھی نہیں آخری بات میں ادھر ختم کر کے واپس آؤں گا پریزنٹیشن پہ best seller rank اس کو ملا ہو ہے اور یہ top میں ہے buyer عموما ادھر سے buy کرتا ہے ایمازون کے internal اس کی data جو اس نے release کی خود کہ عموما buyer most of the buyers ادھر سے buy کر لیتے ہیں کچھ ادھر جاتے ہیں کچھ ادھر جاتے ہیں کچھ buyers ہیں وہ sponsor پہ نہیں جاتے وہ نیچے جاتے ہیں تو وہ first organic والے سے buy کرتے ہیں کچھ دوسرے سے اس سے بہت کم تیسرے سے جتنا آپ نیچے چلے جائیں اتنا customer آپ کے پاس نہیں آئے گا آپ سے نہیں خرید ے گا کیونکہ آپ نیچے customer اتنی hassle نہیں face کرنا چاہتا نیچے آنے کی تو most of the time اگر آپ نیچے ہیں تو آپ کی sales کم ہوں گے اور اگر آپ دوسرے پیچ پہ ہیں تو آپ کی sales ہو ہی نا سعودی عرب میں تو آپ کہہ لیں بلکل بھی نہیں سعودی عرب میں US UK کے مقابلے میں sales ویسی تھوڑی کم ہے تو اگر آپ دوسرے پیچ پہ چلے جائیں تو آپ کی sales بلکل بھی نہیں تو آپ نے ساری کوشش کرنی ہوتی ہے کہ کسی تنہا آپ یہاں رہیں پیچ 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 پی کر جائیں یا اپنی محنت سے اوپر آئیں لیکن آپ ٹاپ پی رہیں تاکہ آپ کی sales زیادہ رہے دوسری آپ کی کوشش ہوتی ہے یہ جو buy box ہے یہ آپ کے پاس رہے یہ دوسرے sellers کے پاس تو competition ہے بہار بھی competition ہے listing کے اندر چلے جاؤ تو وہاں پہ بھی competition ہے اور اس competition سے win وہی کر پاتا ہے جس کے پاس technical know how جس نے سیکھا جس نے محنت کی ہے جس نے مہینوں لگا کے سیکھا جس نے پھر practically کام کی ہے یہ دکھنے میں باتیں آپ لوگ ہو سکتے ہیں بڑی easy لگے یہ کر لو وہ کر لو لیکن ہزاروں ڈالرز دوپتے ہیں اس میں لوگ ہو کیوں کیونکہ skillful نہیں تھے وہ یا ان کا partner یا ان کا v.a یا آپ garlic press keyword پہ top پہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ garlic press pro keyword پہ کسی طرح top پہ آجئے ٹھیک ہے بہت سارے keywords ہوتے آپ نے ہر keyword پہ کوشش کرنی ہوتی کہ آپ top پہ رہیں یہ میں بتاؤں گا آگے جا کے کہ کیسے رہیں top پہ ٹھیک ہے میں تھوڑا easy رکھنا چاہ رہوں تو مختلف keywords ہوتے ہیں آپ نے ہر keyword پہ کوشش کرنی ہوتی کہ آپ اوپر سے اوپر رہیں کچھ keywords جس طرح garlic press keyword ہے اس کی search volume زیادہ ہوگی یعنی search volume یہ ہم چوتھی نیو term دیکھ رہے ہیں search volume search volume یہ ہوتی ہے آپ search volume ہمیں amazon نہیں بتاتا ہمیں tools بتاتے tools کی مدد سے پتہ لگتا ہے کہ کیا search volume تو garlic press keyword ہے اس کی search volume زیادہ ہوگی ہو سکتا ہے garlic presser کی اس سے تھوڑی کم ہو ہو سکتا ہے garlic press stainless steel کیونکہ جتنا لمبا keyword ہوتا ہے عمومن اس کی search volume کم ہوتی تو جتنا آپ کا keyword کی search volume کم ہوگی اتنی sales اس keyword پہ کم آئیں تو اصل کہانی ہوتی ہے اچھے keywords ڈھوننا اچھے search volume والے ایسے keywords جن پہ competition کم ہے اس پہ competition پچھلے والے سے کم ہے اس پہ 30,000 ہے اس پہ 40,000 competition کم search volume زیادہ والے یہ بلکل آپ کہلیں ایک newbie کو ایک noob کو سمجھانے کے لئے کہ ایمازون selling کیا ہوتی ہے ایمازون selling یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی products لگانی ہوتی ہے آپ کوشش کرنا ہوتا ہے آپ top پہ رہیں تاکہ لوگ آپ سے خرید دوسری important چیز آپ نے top آنے کے چکروں میں اتنی price کم نہیں کرنی ہوتی کہ آپ کا margin ہی ختم ہو جائے اگر top کے آنے کے چکروں میں آپ نے اتنی price کم کر دی کہ آپ کا margin ہی ختم ہو گیا تو ہو سکتا ہے آپ خدمت خلق کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ایمازون کو کما کے دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کے پیسے نہیں بنیں کیونکہ آپ نے اتنی price کم کر دی کہ آپ کو پیسے نہیں بچ رہے ہیں صرف sales بچ رہی ہیں تو صرف sales بھی نہیں بچانی price بھی اچھی رکھنی ہے top پہ بھی آنے تو ان سب چیزوں سے پہلے extensive research learning training ان چیزوں کی requirement ٹھیک ہے تو that's all about amazon یہ ہے سارا amazon ٹھیک ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ amazon ٹھیک ہے amazon یہ ہے میں سمجھ آگئی amazon پہ کیوں کرنا ہم کیوں نہ اپنی website پہ کر لیں ہم کیوں نہ کہیں اور کر لیں ہم amazon پہ ہی کیوں بیچ ہے ٹھیک ہے اس کی بہت بڑی ریزن ہے اس کی ایک سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ amazon اگر آپ بات کریں us uk کی تو وہ leading platform ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بات کریں amazon سعودیہ کی تو آپ میں سے جو لوگ یہاں پرانے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ 2017 میں amazon نے souk کو acquire کیا 500 million دولار پلس کی ڈیل تھی تو amazon normally پوری کی پوری marketplace acquire نہیں کرتا amazon نے souk ڈاٹ کم خرید دیا amazon کسی country میں اتنا یہ نہیں کرتا amazon وہاں پہ zero سے build کرتا start کرتا amazon نے souk ڈاٹ کم کو خرید ایک amazon کو پتا تھا مینا ریجن میں سب سے vision یہ سب چیز ہیں ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہوئے amazon نے اس acquire کیا نون اس کے ٹکر کا platform ہے ہم نون بھی encourage کرتے ہیں جو لوگ نون سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھیں لیکن اس کا مسئلہ یہ کہ نون پہ ہر کوئی account نہیں بنا سکتا amazon پہ ایک ایک جو نون سعودیہ کی یہ کہ یہاں پر account صرف یہاں کے لوگوں کا easily بنتا ہے پاکستان سے amazon کا account نہیں بنتا کتنا بڑا advantage ہے یہاں پہ رہنے والوں کے لئے پاکستان والوں کے لئے یہ advantage ہے کہ ان کے جاننے والا کوئی یہاں رہتا تو اب ایسی country ایسا amazon ایسی جگہ ایس میں یوکے میں ہر جگہ amazon کا account پاکستان سے بن جاتے ٹھیک ہے لیکن سعودیہ میں پاکستان سے نہیں بنتا تو ایسی جگہ جہاں پہ account باہر سے بن نہیں رہا تو آپ کا خیال ہے وہاں competition کم ہوگا یا زیادہ ہوگا آپ لوگ بتائیں less اور more license account کیسے کھول میں سب چیزوں کا آپ کو discuss کروں گا ایسی community نہیں more کیسے ہوگا یہاں پہ کوئی account نہیں کھول پا رہا یہاں پہ جب account کھول ہی نہیں پا رہا تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ کم لوگ account کھول پا رہے ہیں جب کم لوگ کھول پا رہے ہیں تو کم پا رہے ہیں اور ہے میڈل list کا سب سے بڑا ملک یوی میں بھی account پاکستان سے بن جاتے ہر جگہ بن جاتے یہاں نہیں بن تو یہ gated community ہے یہ closed community ہے یہ gated ہے ٹھیک ہے اوکی دوسرا دوسرا ایمازون سعودیہ کا آپ کہہ لیں فائدہ یا ایمازون سعودیہ کا پر کہہ لیں جو مرضی آپ نام دے لیں دوسرا یہ ہے کہ tremendous growth high growth 2030 vision فیلحال e-commerce users average دنیا سے کم ہے تو اس کا مطلب بڑھنے والے جب بڑھیں گے تو sales بڑھیں گی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ sales کم ہے sellers بھی کم ہے تو enter ہونے کا right time ہے ایک point آئے گا sales کافی high ہو جائیں گی ہو سکتا average کے close سے سیچوریشن بند ہے ہر جگہ سے account نہیں بن رہا دوسرا growth ہے اس کی ٹھیک ہے اچھا تیسرا اس کا جو ایک main reason ہے وہ یہ ہے amazon سعودیہ کا کہ یہاں کا account suspend نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کی بہت ساری reasons ہیں ایک تو بڑی reason یہ کہ اس کی easily بند نہیں کرتے اب میں آپ بتاتا amazon account بند ہونے کا کیا مطلب amazon پر جب آپ account بناتے ہیں sell کرنے کے لئے کچھ مجھے بے تہاشا ڈی ایمز آئے ہیں direct messages بے تہاشا post بے تہاشا لوگ پوچھتے ہیں بھئی account نہیں بن رہا account suspend ہو گیا amazon نے account suspend کر دیا بھائی account کیسے بنا وہ account میں بھسے آگے بڑی نہیں رہے Amazon جو ہے وہ ایک غلطی کے پیچھے آپ کے account کو suspend کر دیتا باہر کی بات کریں US کی UK کی جرمنی کی فرانس کی ان countries کی بات کریں تو ان countries میں amazon account بناتے ہوئے بھی آپ کو suspend کر دیتا ہے اگر نے کوئی غلطی کی آپ نے نام وہ پہ اپنا account کھول دیا اور وہاں پہ آپ کے دوست کا account کھلا ہوا تھا اس طرح کی کافی ساری چیز ہیں جس کی وجہ سے amazon آپ کا account suspend کر دیتا ہے باہر کی countries سعودیہ میں آپ کا account شروع میں ایک دفعہ بن جائے پھر amazon normally suspend نہیں کرتا سوائے اس کے کہ آپ نے کسٹومر کے ساتھ بہت برا کی آپ کے بہت زیادہ نیگیڈیف فیڈبیک ہوں اس طرح کی چیز ورنہ چھوٹے موٹے مسئلو پہ amazon سعودیہ account ban نہیں کر رہا ٹھیک ہے فیلحال نہیں کر رہا آگے کا نہیں پتا لیکن hopefully وہ کافی دیر تک نہیں کرے گا کیونکہ ان کی کمپیٹیشن پہ یہاں پہ ایک جائنٹ ہے noon ڈاٹ کاؤم تو amazon سعودیہ account بننا بھی اتنا easy نہیں ہے آپ چھوٹی چھوٹی میں آگے discuss کروں گا کیا کہ غلطیاں لوگ کر جاتے ہیں مسائل پیش آتے ہیں کہ امازون account سسپنڈ ہو جاتا ہے پھر اس کو حل کیا ہوتا ہے میں آگے سارا brief کروں گا تو امازون سعودیہ account ایک دفعہ بن جائے اس کے بعد وہ normally suspend نہیں کرتے تو یہ تین بڑی ریزن ہیں growth ہے close economy ہے اور تیسرا یہاں کے account easily suspend نہیں ہوتے تو اس وجہ سے ہر کوئی جو بھی پرانے امازون سیلرز ہیں جو بھی کافی عرصے سے کر رہے ہیں وہ یہاں کرنا چاہتے ہیں ہم نے کیا کیا ای کامرس نومیڈز نے کیا کیا ای کامرس نومیڈز نے ایک 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 ایجنسی کھڑی کر دی سائیبر نیٹی کے نام سے جو کہ سعودی سرویس دے دے گی آپ آپ کو ہیلپ کر دے گی اس میں کسٹم کلیرنس میں جو کہ فلفلمنٹ کی سرویس کوئی کوئی بھی کوئی یہاں کا 3PL 3rd party logistic یہاں پہ فلفلمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سمان آیا ہے یہاں سے ایمازون پہ بھیجنا ڈائریکٹ عمومن لوگ نہیں بھیجتے بیچ میں کسی کو use کرتے ہیں اس کو فلفلمنٹ کہتے فلفلمنٹ کے سرویس سائبر نیٹی ڈاٹ نیٹ ویب سائٹ ہے وہ دے رہی ہے فلفلمنٹ دے رہی ہے ایمپورٹ کی سرویس دے رہی ہے اکاؤنٹ اپننگ آپ کو ڈر ہے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو آپ ان کے سے جائیں ان کو کونٹیکٹ کریں اس کے حل ہیں اس کے بہت سارے حل اس کے ایک یہ حل ہے کہ آپ پاکستان میں آپ کا کوئی ریلیٹیو یہاں پہ ہے اس کا اکاؤنٹ کھلوائیں اس کو یوکے کی کمپنی پہ لے جائیں پھر کمپنی کو آپ آن کریں دسکس کریں گے اس کو تھوڑا سا دوسرا حل یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں جس کے پاس کمپنی ہے لوکل کے ساتھ یا پاکستانی کے ساتھ جس کے پاس یہاں پہ کمپنی موجود ہے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں تو آپ کو یہاں کے بندوں کی ورث بڑھ گئی زیادہ یہاں کے بندوں کی اہمیت دھونڈنے تو کلوز اپنے آس پاس دیکھیں یا آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہے تو اینر سرکل جو ای کامرس نمیچ کی سٹوڈنٹس کا انر سرکل ہے اس میں کسی طرح انٹر ہوں وہاں پارٹنر دھونے کیونکہ وہ پھر بھی ویٹیڈ کام ہوگی وہ پھر بھی تھوڑے سے ٹیکنیکلی سمارٹ سٹرونگ لوگ ہوں گے پڑے لکھے ہوں گے آئے ہیں تو کسی وجہ سے اندر آئے ہیں بغیر چیک انڈ بیلنس کے وہ اندر نہیں آسکتے ٹھیک ہے تو that's why ایمازون سعودی ٹھیک ہے اچھا اب آ جاتے ہیں ایمازون پر جب کوئی بیچ رہا ہوتا ہے تو اس کے کتنے طریقے ٹھیک ہے اب فل ٹیکنیکل ہم جانے لگیں تو آپ نے سے جو ٹینشن میں تھا ٹیکنیکل باتیں نہیں ہوں گی آپ نے ساری چیزیں نوٹ ڈاؤن کر سب سے پہلی موڈل جو ایمازون پر کوئی بھی انسان کوئی بھی سیلر پروڈک بیچ رہے تو وہ یا کیا ہے اس کا fbm is fulfillment by merchant ٹھیک ہے fbm کیا ہے fulfillment by merchant تو چلیں کیا لکھنا آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں خود fulfillment by merchant merchant کون ہوتا ہے merchant seller کو کہتے ہیں ہم ہم seller ہیں تو fulfillment by merchant دوسرا جو طریقہ ہے fulfillment by amazon zone ٹھیک ہے کیا فرق ہے دونوں میں دیکھیں fbm میں جو میری سمان ہے میرا جو میری inventory ہے میرا جو سمان ہے میری جو products ہیں وہ میرے پاس میرے office میں میرے warehouse میں میرے گھر پہ پڑی ہوئی ہیں ساری products ان کا ایک ایک unit میرے گھر پہ پڑا ہوئے order رات ہے میں اس کو پکڑتا ہوں پیک کرتا ہوں اس کا جو پیکنگ material ہے amazon ہمیں دیتا ہے پروائیڈ کرتا ہے اس کو پیک کرتا ہوں اور amazon بھیج دیتا ہوں اس کو ہم کہتے ہیں fulfillment by merchant ٹھیک ہے تو amazon کا بیچ میں کیا لینا دینا ہے amazon کا لینا دینا یہ کہ اس کے platform پہ میری product لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے بکہ نہیں کلی آل 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 میں رکھوائی ہے اگر اس کا سارا سامان ایمازون کے ویرہوس میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں کرنا پیکنگ کے حوالے سے اس کو صرف کیا کرنے ہے اس کو اپنی پروڈک کی ایمیجز کا خیال کرنے اس کو پرائسنگ کا خیال کرنے اس کو ٹائٹل کا خیال کرنے اس کو کچھ چیزوں کا خیال کرنے آرڈر آیا ایمازون خود اس کو پیک کر کے بھیج دے گا کسٹومر کو اور کسٹومر سے بات چیف بھی ایمازون ہی میلی کرے گا پروڈکٹ پہنچی نہیں پہنچی کب پہنچی یہ ساری باتیں ایمازون کرے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں fulfillment by amazon تو یہ seller جو ہے یہ fulfillment by amazon use کر رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں fulfillment by merchant کیسے لکھی ہوتی ہے یہ سارے fulfillment by amazon یوز کر رہے ہیں سب پہ لکھے رہے ہیں delivered by amazon یہ سب کر رہے ہیں تو کوئی مسکین سے seller ڈھونڈتے ہیں نیچے اچھا یہ پروڈکٹ یوکے سے بیسیکلی شپ ہو رہی ہے یہ بھی فلفلمنٹ با ایمازون ہے یہ بھی فلفلمنٹ با ایمازون ہے اس کی بڑی ریزن ہے زیادہ لوگ پریفر فلفلمنٹ با ایمازون کرتے ہیں میں نے ایک ریزن آپ لوگ کو بتائیے بائی باکس اس کو زیادہ ملتے ہیں یہ بھی فلفلمنٹ با ایمازون ہے سب فلفلمنٹ با ایمازون کر رہے ہیں اتنا پسندیدہ موڈل ہے ہمارا بھی یہی پسندیدہ موڈل ہے اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے سولڈ بایر ڈیزرٹ کارٹ شپس فروم ڈیزرٹ کارٹ یہ جو سیلر ہے یہ ایف بی ایم یوز کر رہے ہیں یہ خود کر رہے ہیں سیل تو اویسلی سیلری کر رہے ہیں لیکن شپ بھی یہ خود کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر کیا کیا ہو سکتا تھا ادھر یہ ہو سکتا تھا کہ یہاں لکھا ہے ڈیزرٹ کارٹ اوپر لکھا ہوتا ہے ایمازون تو یہ پھر ایف بی ای تھا یہاں لکھا ہے ڈیزرٹ کارٹ اوپر بھی ڈیزرٹ کارٹ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ایف بی ایم ہے ایک تیسرا اپشن ہوتا ہے دونوں جگہ ایمازون لکھا ہے تو وہ ایمازون خود بیچ رہا ہوتا ہے وہ پرادک ٹھیک ہے تو یہ والا سیلر جو ہے یہ ایف بی ایم کر رہے ہیں تو یہاں تک کلیر ہے آپ لوگ بتائیں پھر میں آگے جاؤں گا آپ لوگ کا یہاں تک کلیر ہے یس لکھ دیں نارمل چلیں ایکسلنٹ ایکسلنٹ ٹھیک ہے آگے جاتے ہیں تو فلفلمنٹ بائی مرچنٹ ہوتی ہے فلفلمنٹ بائی ایمازون ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم پرسنلی کیا پرفر کرتے ہیں ہم پرسنلی پرفر کرتے ہیں ہمیشہ فلفلمنٹ بائی ایمازون ہم چاہتے ہیں کہ ہم کیوں اپنا ویر ہاؤس یوز کریں ہم کیوں بیٹھ کے پیکنگ کریں خود لیبلز لگائیں آپ لوگ نے میرے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ آپ لوگ اگر آج بھی خود لیبلز لگا رہے ہیں ہم کیوں بیٹھ کے سارے کام کریں یا ہم کیوں کسی اپنے ٹیم میمبر کو یا کسی کوئی امپلائی رکھے اس کام کے لیے ایمازون اتنا بڑا سسٹم ہے کرنے دیں اس کو یہ کام ایف بی اے کرنے دیں اس کو آپ کیا کریں آپ صرف سمان ایک ہی دفعہ اٹھائیں اپنا پورا باکسز اٹھائیں اپنا کنٹینر اٹھائیں جو بھی اٹھائیں آپ اس کو ایمازون بجوا دیں ایک دفعہ باقی بکی تو ایمازون خود شپ کر دے گا آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ بکے آپ کا کیا فوکس ہونا چاہیے کہ میری پرادکٹ بکے میری پرادکٹ آگے نکلے یہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے ٹھیک ہے نہ کہ آپ اس کو پیکنگ میں لگے رہے ہیں اس کو شپ کرنے میں لگے رہے ہیں اس چیزوں کی طرف لگے رہے ہیں ٹھیک ہے تو FBA موڈل کیوں ہمارا پریفرڈ ہے یہ تین ویزنز انسی بڑی شپنگ فاست ہوتی ہے کیوں ایمازون کے پاس سمان پڑا ہے کسٹومر آرڈر کرتا ہے ایمازون فورن پہنچا جاتا ہے FBA میں کیا ہوگا کسٹومر آرڈر کرے گا آپ کے اوپر آ جائے گی کہ آپ جلدی شپ کرو گے تو کسٹومر کو ملے گا جلدی نہیں کرو گے تو لیٹ ہو جائے گا کسٹومر سپورٹ ایمازون خود دیتا ہے ہم سے اچھی دیتا ہے ریفنڈ آجائے تو خود ہی منیج کر لیتا ہے آپ کو شو کر دیتا ہے ریفنڈ آگئے تو FBA موڈل آپ کو کونسی فریڈم دے رہا ہے یہ مجھے بتائیں آپ لوگ ٹائم کی منی کی یا لوکیشن کی آخر میں میں کچھ کوسر آنسرز انشاءاللہ کروں گا تو FBA موڈل آپ کا ٹائم ازاد کر رہے پیسے بہت دے رہے یا لوکیشن سے ازاد کر رہے آپ کو exactly یہ آپ کو نیرلی تینوں فریڈم دے رہے منی کی فریڈم کو سائٹ پہ کر دیں وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا ٹائم اور لوکیشن آپ کا ٹائم بچ گیا آپ نے سسٹم کا ٹائم یوز کر لیا پیسے کونسا آپ نے جیب سے دینے پرادک سیل ہوگی تو وہ پیسے کٹے گا ٹھیک ہے جو ویر ہاؤس کے چارج ہوں گے اتنے زیادہ نہیں ہوتے وہ بھی اسی میں سے کٹ جاتے ہیں جو پرادک سیل ہوتی ہیں تو آپ کا ٹائم بھی بچ گیا اور آپ کی لوکیشن بھی انڈیپینڈنٹ ہے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں ہماری الحمدللہ اکاؤنٹس یو ایس میں ہیں یوکے میں ہیں میں نے تو کبھی دونوں کنٹریز کو وزٹ بھی نہیں کیا مزے کی بات ہے میں نے اپنی پروڈکٹس اکثر شاید شروع میں سیمپلز دیکھے ہیں اس کے بعد تو دیکھی بھی نہیں آجتا اور کچھ پروڈکٹس ہیں کہ میں نے سیمپلز بھی نہیں دیکھے وہاں پہ چل رہی ہیں اور میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو ٹائم سے ازادی مل گئی آپ کو کام خود چل رہے ہیں اور آپ کی لوکیشن انڈیپینڈنٹ ہوگی آلرائیٹ اوکے تو ایف بی ایف بی ای موڈلیس پرسرڈ آگے چلتے ہیں پاتھ ویس تو فالو اس کو ذرا جلدی لے کے چلتے ہیں میں اب زیادہ ڈیپ نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کو کور بھی کرنا ہے سارا تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے چیزوں کو نوٹ کرتے رہے پاتھ میں جا کے چیزوں پر ریسرچ کریں ڈیپ جین چیزوں پر میرا ایک کیورڈ چیز استعمال کی کیورڈ ایک definition ایک term اب اس کو جا کے ڈھونڈیں کیورڈ کیا ہوتا ہے کیورڈ کی سرچ والیم کیا ہوتا ہے کیورڈ کی کمپیٹیشن کیا ہوتا ہے کیورڈ میں کیسے انشور کرتے ہیں کہ آپ ہر کیورڈ پر رینگ دوں اسی طرح میں نے term use کی for example title اچھا title کیا ہوتا ہے title کیسے لکھتے ہیں title میں کیا لکھتے ہیں title میں کیا ڈالتے ہیں title لکھنے کے رولز کیا ہیں کچھ میں ڈسکس کروں گا جتنا کرسے کا باقی آپ لوگ اس پر ڈیپ ریسرچ کریں تو pathways to follow سب سے پہلا pathway آپ amazon پر business کرنے جا رہے ہیں آپ نے سوچ لیا میں fbm شاید نہیں کروں ٹھیک ہے fbm بھی کبھی کیا جاتا ہے جب آپ کی چیز بہت بڑی ہے سائز میں لیکن آپ کہتے ہیں میں fbm نہیں کر رہا میں fba کر رہا ہوں alright اب fba کرنا ہے تو fba کرنے کے لیے بھی آگے تین چار بلکہ پانچ models ہیں پانچ pathways ہیں پانچ رستیں ہیں آپ ان میں سے ایک رستہ چوز کریں گے کس کو کیا رستہ چوز کرنا چاہیے میں بتا دوں گا بلکل اس کی tension مطلب ہے پہلا رستہ private label private label کا مطلب ہے کہ میں اپنا brand amazon پر بنانا چاہتا ہوں میں اپنا brand amazon پر کھڑا کرنا چاہتا ہوں zero سے میں اس کو manufacture بھی کرواؤں گا میں اس کی photographی بھی کرواؤں گا میں اس کی copy بھی لکھوں گا title bullet وغیرہ میں اس کو launch کروں گا اس کی marketing کروں گا میں اس کی sales اور اس کی inventory کو manage کروں گا یہ سارے کام میں کروں گا تو میں اپنا private label amazon پر لے کے جا رہا ہوں private label business میں investment زیادہ required ہوتی ہے سعودی عرب میں اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو investment زیادہ چاہیے again اگر آپ کے پاس investment نہیں ہے آپ نے focus کرنا ہے کہ آپ private label سیکھ کے services دیں job کریں اس کے اگر آپ کے پاس investment ہے تو private label کریں تو minimum 10 سے 15000 ایک private label کے لیے ہونی چاہیے investment US میں کر رہے ہیں تو 20 سے 30000 ڈالر minimum UK میں کر رہے ہیں تو 15 سے 20000 ڈالر minimum ہونی چاہیے private label کیا جاتا ہے long term سوچ کے کہ میں ایک brand launch کر رہا ہوں ایک سال تو launch کرتے کرتے لگ جائے گا اگلے سال یہ مجھے کچھ return دے گا اور جب یہ بڑا ہو جائے گا brand تو میں اس پورے brand کو ہی بیج دوں گا اس کو میں flip کر دوں گا دوسرا wholesale wholesale کیا ہے اس کو آپ reselling of brands بھی کہہ سکتے ہیں wholesale یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا brand نہیں بنا رہے آپ دوسروں کے brands amazon پر sell کرتے ہیں آپ head and shoulder سے 12 unit اٹھاتے ہیں 100 unit اٹھاتے ہیں amazon کے fba میں بھیج دیتے ہیں اور sell کرتے ہیں آپ panasonic جو you name it جس بھی بڑے چھوٹے brand کو آپ اٹھاتے ہیں آپ کے brand sell کرتے ہیں اس کے لئے investment کم چاہیے ہوتی ہے اس میں آپ کو manufacturing نہیں کروانی فوٹوگرافی نہیں کروانی ویڈیو نہیں بنوانی کچھ بھی نہیں کرنا just amazon سے request کرنی ہے کہ مجھے product بیچ نہیں ہے اگر امازون اجازت دے اجازت دینے کے طریقے ہوتے امازون سے اس کو برینڈ اپروول لینا امازون سے آپ نے اپروول امازون سے لے لیا اب وہ product اٹھائیں امازون کو بیجیں marketing بھی نہیں کرنے کی ضرورت خود ہی بکھی جائی سعودی عرب میں اگر آپ نے کام کرنا ہے اور اگر اپنے واقعی یہاں امازون پہ کام یاب ہونے آپ کو دونوں موڈلز کرنے پڑیں ساتھ آپ ہول سیل بھی سکھیں گے وہ بھی کریں یہاں کا ہول سیل USU کے مقابلے میں ایزی ہے اور آپ پرائیویٹ لیبل بھی کریں گے کیونکہ پرائیویٹ لیبل میں یہاں اتنی انویسمنٹ ریکوائیڈ نہیں ہے جتنی بہار ہے ہول سیل آپ کو کیش دیتا آپ تین چار مہینے میں اچھی انکم جنریٹ کرنا شروع کر دیتے ہول سیل میں پرائیویٹ لیبل لمبے عرصے کیلئے بنائے جاتے تو لانگ ٹرم ایسیٹ بھی بنے گا اور بزنس کو سپورٹ کرنے کیلئے فورا کیش بھی آئے گا تو ہم بھی پرسنلی کسی کو سمجھائیں کسی کو سکھائیں خود کریں تو دونوں موڈل اس کو ہم کہتے ہیں ہائیبریڈ سٹریٹیجی آپ ایمازون سعودیہ پہ اگر آپ نے کام کرنا تو آپ ہائیبریڈ ہمیشہ جاتے ہیں پرائیویٹ لیبل بھی کرتے ہیں ہول سیل بھی سیم اکاؤنٹ کے اوپر کوئی اکاؤنٹ سسپینڈ نہیں ہوتا باہر بھی نہیں ہوتا یہاں بھی نہیں ہوتا اگر آپ صحیح ترہی کام کریں تیسرا موڈل ڈراب شپنگ میں آپ سمان خریدتے ہی نہیں بلکل آرڈر آتا اور آپ پیچھے سے خرید کے بھیج دیتے ہیں میں اس موڈل کو بلکل انکریج نہیں کرتا ٹائم باؤنڈ ہے لوکیشن باؤنڈ ہے اور مطلب اتنا کوئی فائدہ مند موڈل نہیں ٹھیک ہے لوگ کرتے ہیں پیسے بھی بناتے ہیں اسے لیکن آئی پرسنل لائک تیسرا چوتھا موڈل ریلیٹڈ ہے آن لائن اور ریٹیل آرڈر آرڈراج ہول سیل کی طرح ہوتے فرق یہ ہوتا ہے کہ ہول سیل میں آپ ہول سیلر سے اٹھاتے ہیں آن لائن آرڈراج میں آپ آن لائن کہیں سے خریدتے ہیں اور ریٹیل آرڈراج میں آپ کسی دکان سے سمان اٹھا کے دسکاؤنٹ پرائس میں بشاوات ہے اس طرح کر کے جو بھی نام مختلف پانچ ریال دو ریال کی چیزیں ملتی ادھر چلے جائیں ادھر سے سمان اٹھائیں ڈسکاؤنٹ پرائس میں اور ایمازون پر لگا دیں بلکہ وہاں جا کے ایمازون کا بار کوڈ سکینر ایمازون کی ایپ کسی کے پاس ہے تو وہ ملتا ہے سکین کر کے دیکھیں کتنے کی بکری ہے وہاں کتنے کی پڑی ہے اس کو اٹھا کے لگا دیں اگر آپ ملا کے کرنا آگے میں جو ایکسپلین کروں گا زیادہ تر میں پرائیوٹ لیبل کو ایکسپلین کروں گا بھیچ میں ہولسل خود کور ہو جائے کیونکہ ہولسل بہت ایزی موڈل ہے نہ مینیفیکچر کروانا نہ فوٹوگرافی کروانی نہ ویڈیو بنوانی نہ مارکٹنگ کرنی تو کرنا یہ ہیں سارے سٹیپس کسی نے بھی ایمازون پر کام کرنا ہے اس کو یہ سارے سٹیپس آنے چاہیے ہر انسان ہر چیز کے ایکسپرڈیز نہیں لے سکتا لیکن آپ سب چیز کی نو ہاؤ لے سکتے ہیں جو یہ سارے کام کریں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا سٹیپ ہے آئی ڈی کرییشن ایمازون پر اکاؤنٹ بنانا دوسرا سٹیپ ہے پروڈکٹ ہنٹنگ اچھی پروڈکٹس ہنٹ کرنا ڈھونڈنا کیسے ڈھونڈتے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے سارا تیسرا سٹیپ ہے مارجن دیکھنا سورس کرنا اس کو بنوانا پیچھے سے چائنا میں یا سعودیہ لگانی پڑیں گی لیکن بیسک ایمازون کی ہر جگہ سے اگلا سٹیپ ہے لسٹنگ کریشن ڈیولپمنٹ لسٹنگ بنانا اس کو develop کرنا فوٹوگرافی ویڈیو بنوانا اس پہ لگانا سب کچھ اور آخری سٹیپ ہے آپ کی پروڈکٹ کا لانچ ہونا اور اس پر پی پی سی چلانا ٹھیک ہے لانچ رینکنگ and پی پی سی کریں گے ڈسکس سارے ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے کریں گے ٹھیک ہے تو اگین وہی ریپیٹیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ شروع کی سٹیجز ہوتی ہیں آپ کے بزنس کی بیچ میں یہ سٹیجز آتی ہیں اور آخر میں یہ ساری سٹیجز آتی ہیں ٹھیک ہے اچھا تو سب سے پہلے ہیں آئی ڈی بنانا ایمازون کی آئی ڈی بنانا آپ میں سے مجھے وہ لگ بتائیں جن کے پاس ایمازون آئی ڈی ہے لکھتے ہیں yes یہ میں پی پی سی بتاؤں گا کلی بابا بھی بتاؤں گا گیارہ مجھے تک انشاءاللہ کلاس انڈ ہو جائے گی اچھا ایک کمنٹس نہ تھوڑی دیر بعد اپیئر ہوتی ایمازون اکاؤنٹس نہیں سعودیہ کے ایمازون اکاؤنٹ کا سب سے ایمپورٹنٹ ٹاپک ہی آئی ڈی کرییشن سارے یہیں فسے ہوئے ہیں سب کو پتہ ہے کہ آئی ڈی کیسے بنائیں یہ مسئلے وہ مسئلے US UK کی تو اور آسانی سے بن جاتی ہے تو بہت آسان ہے اگر آپ طریقہ آپ کو صحیح آتو بن جاتی یہاں پہ طریقہ صحیح بھی آتو لیکن لوگوں کو اور بہت سارے ایشوز ہیں ٹھیک ہے تو آئی ڈی کیسے بنانی ہے ایمازون کی سعودیہ کی آئی ڈی کہاں سے بنوائیں arrange کیسے کریں لیگل طریقے سے بزنس یہاں پہ کیسے کریں سب سے تو individual account کہیں ٹھیک ہے ایک business اوکی individual accounts کے بھی آگے دو types ہیں individual professional ہے اور only individual ہے only individual کو میں سائٹ پہ کر دے تو وہ ہم normally بناتے ہی نہیں ہم individual professional accounts سیدھا بناتے ٹھیک ہے time کی کمی کی وجہ سے میں سوچا تھا discuss کریں گے لیکن time نہیں تو اس کو ہم ایسا کرتے ہیں اس کو ہم personal کی بجائے کر دیتے ہیں individual professional ٹھیک ہے individual professional account میں آپ کے پاس valid id card ٹھیک ہے اس کو generalize کر لیتے ہیں emirates والے بھی اگر بنانے valid id resident id driving license یا passport کوئی بھی چیز generalize کر دیا میں ٹھیک ہے resident id ہو passport ہو کچھ بھی ہو وہ آپ کی bank statement active bank statement آپ کے پاس email address obviously ہونا چاہیے phone number ہونا چاہیے amazon کو دینے کے لیے جو کہیں پہ استعمال نہ ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دفعہ استعمال ہوں گے اگر آپ ایک چیز دو جگہ پہ استعمال کریں ایمازون دون account suspend کر دیں یہ بہت crucial بات ہے ایڈریس ایک خاص ایڈریس جو آپ کہیں اور ایمازون چاہے آپ کی گھر میں آپ کی وائیف بنا رہی ہیں یا وائیف نے بنا لی husband بنا رہے ہیں ایڈریس سیم نہیں ہو سکتا سعودیہ ایمازون سعودیہ اتنا کچھ کہتا نہیں لیکن US UK میں ایڈریس وہ سیم دیکھتے ہی suspend کر دیتے اور یہاں والے بھی کرنا شروع کر دیں ایک تائم آئے گا اس لئے ایڈریس ہمیشہ ڈے ون چارج میتھرڈ پہ لگانے کے لئے کریڈ اور ڈیبیٹ کارڈ ایک آپ کے پاس ایکٹیو ہونا چاہیے اب بات سمجھ لیں آپ کو انڈویجیل پروفیشنل اکاؤنٹ میں وہی سہولیات ملتی ہیں جو بزنس اکاؤنٹ میں ملتی اتنا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن تو آئے بھی امپلائیمنٹ ویزا پہ ہیں تو آپ کیسے کر سکتے بزنس بزنس ہے آپ سجل تجاری اس کو ہم کہتے سی آر کمرشل ریجسٹریشن جس کے پاس کمپنی ہے سی آر وہ اپنی سی آر دے آنر کے آئیڈی دے آنر کین بھی پاکستانی کین بھی سعودی کین بھی بوت اگر ان کی 49 51% اس طرح شیئرنگ ہے اس کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ایمیل اڈریس فون نمبر کمپنی کا اڈریس آنر کا اڈریس یہ سیم ہو سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کمپنی کا کارڈ ساری چیزیں کمپنی کی آپ کو ریکوائیڈ ہوں گی کمپنی کی بینک کمپنی کی بینک سٹیٹمنٹ کمپنی کے آنر کی آئی ڈی کمپنی کی سجل تجاری سی آر کمپنی کا ویٹ سی اگر آپ ویٹ ریجس ٹھیک ہے اگر آپ ویٹ ریجس ٹھیک ہے لیکن نورمل یہاں پہ ہر کوئی ویٹ ریجس ٹھیک ہے حالانکہ حکومت تریش دیئے آنا نہیں پروائیڈ کرنا ٹھیک ہے اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہر کسی کے پاس یہاں کی کمپنی کی ایکسیس نہیں باہر سے کھل اگر اگر کمپنی کھلوائی ہے تو بہت ایکسپینسیو ہے پیسے لگتے بیسے بزنس کرنا پیسے تو لگانے چاہیے لیکن ہر یہاں کا لوکل دھونڈے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں اچھا وہ بھی نہیں مل رہا پھر کیا کریں پھر آپ کے پاس ایک حل اور یہ حل نورمل آپ نہیں پتا ہوگا کسی کو وہ حل یہ ہے آپ لوگ بتائیں آپ لوگ اسے کوسشن ہے کیا بہار کی کوئی کمپنی یہاں پہ عدران میں آتا ہوں اس طرف آم بندے کو کیا فائدہ چلیں آپ لوگ کی انفرمیشن میں میں اضافہ کر دیتا ہوں بہار کی کمپنی یہاں پہ بزنس کر سکتی ہے اس کو یہاں پہ ویٹ ریجسٹر ہونا چاہیے بہار کی کمپنی ہے یہاں پہ اپنے آپ کو ویٹ ریجسٹر کرے اور سکتی ہے اور وہ ٹائیم پہ ویٹ پی کرے اپنا ٹائیم پہ ویٹ نہیں پی ہوگا فائن آئے گا پہلے کم آئے گا پھر وہ فائن بڑھتا جائے جس طرح لوکل کمپنی کو فائن آتا باہر کی کمپنی کو بھی آتا آپ یہاں ویٹ کی ویب سائٹ پہ جائے آپ کے پاس option ہے ویٹ ریجسٹر کریں ویٹ ریجسٹر کرنے کے بعد اپنا ایمازون اکاؤنٹ یوکے کی کمپنی سے کھولیں یہاں سے کھولیں ہی مت اور آپ مت کھولیں نا آپ کا بھائی کھول لے جو پاکستان بیٹھا ہوئے کوئی اور کھولیں آپ کو allowed نہیں یہاں بزنس کرنا آپ تو نہ کریں کسی اور کو کرنے دی کوئی پاکستان سے بیٹھا ہوا پرسن کمپنی کھولیں اور یہاں پہ اکاؤنٹ کھولیں اچھا لیکن میں نے امیزون سعودیہ کا اکاؤنٹ باہر سے کھلتا نہیں اب میں اس کی سلویشن پہ بھی آتا ہوں اب وہ میں بتا دوں کیسے میں نے ایک کمپنی کھولی پاکستان میں UK میں کمپنی بہت ایزلی کھولتی ہے خود کر لیں اگر آپ خود نہیں کر سکتے سائیبر نیٹی ڈوٹ نیٹ پہ جائیں ان کو کہیں آپ کے کمپنی کھول دیں آپ سے سوڈ ڈیٹ سو پاؤن چارج کریں آپ کی کھول دیں UK کی کھول آپ UK کی کھولتے آپ UK کی کھولتے یہ جو اونر ہے کھولتے کھولتے ہے یہ رہتا کہا پہ آن لائن کھول رہی ہے نا آپ بتاتے کہ سعودیہ رہتا وہ کہتے ٹھیک ہے اچھی بات ہے پاسپورٹ دکھاؤ پاسپورٹ دکھا دیا اب جب آپ ایمازون اکاؤنٹ کھولنے لگیں گے ایمازون کو آپ اپنا اکاؤنٹ لیٹ سے آپ نے یہی پہ لوکل کھول لیا بلکہ آپ نے نہیں کھول آپ UK کی کمپنی سے ایمازون اکاؤنٹ کھول رہے وہ پوچھے گا ایمازون پوچھے گا اس کا اونر کہا رہتا ہے وہ کہیں گے ٹھیک ہے لیکن کمپنی اس اکاؤنٹ کو اون کرتی اونر اکاؤنٹ کو اون نہیں کرتا آپ میں جو بھی تھوڑے سے پروفیشنل ہیں بزنس میں ان ہے آپ کو پتا ہے کہ حسام کچھ اور ہے اور حسام کی کمپنی ایک الگ چیز ہے وہ ایک الگ انٹیٹی ہے اس کی اپنی شناخت ہوتی ہے کمپنی کا اپنا ایڈریس ہوتا ہے کمپنی لوس میں جاتی ہے اس کو لیمیٹڈ لائیبلیٹی کمپنی کہتے ہیں لل سی یا لٹی ڈی یہ کمپنی لوس میں جاتی ہے ہسام لوس میں نہیں جاتا کمپنی بند ہو جاتی ہے ڈوب جاتی ہے ہسام کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ کمپنی ٹیکنکلی اس اکاؤنٹ کو اون کرتی ہے کمپنی کا اونر رہتا ہے اس کے بغیر اکاؤنٹ کھلے گا نہیں آپ بتائیں گے کمپنی اس اکاؤنٹ آیا ہے وہ آپ ایمازون کو پروائیڈ کریں گے کہ بھئی ہم یہاں پہ ویٹ ریجسٹر ہے دو اور ہم ویٹ سبمیٹ کریں گے تو ایک عام بندہ بڑے آرام سے اپنی کپنی کھلوائے اور ایمازون اکاؤنٹ کھولتے بتا دے کہ میں یہاں کا ریزنینٹ ہوں لیکن یہ کمپنی اس اکاؤنٹ کو اون کرتی اس کا پورا پروسس ہے اتنا کوئی مشکل نہیں آپ نہیں کر سکتے کسی سے کروائیں کسی ریلائیبل پرسن سے کروائیں ورنہ آپ کے ڈاکومنٹ جائے ہو جائیں ایک دفعہ آپ کا بینک آپ نے کامہ وغیرہ لگایا اور وہ نہیں چلا اور چیزیں یہاں کا بندہ ریکوائیڈ ہوگا یہ مسئلہ سولف کرنے کے لئے پاکستان سے بیٹھ کے بندہ کہے کہ میں پاکستان میں ہوں یہ میرا شناختی کارڈ ہے میری کمپنی ہے یوکی کی وہ نہیں کھول کے دیں آپ جا کے کھول کے دیکھ لیں ٹھیک ہے تو یہاں کا آپ کو پرسنٹ چاہیے آگے چلتے آگے چلتے تو آئیڈی کا مسئلہ مجھے لگ رہا میں پریٹی مچ حل کر دیا جن لوگ کو بھی لیگیلیٹی اس چیزوں کے مسئلے تھے وہ بھی میں حل کر دیا ٹھیک ہے تو آپ آئیڈی کھلوائیں یوکی کی کمپنی پر کھلوائیں مزے سے operate کریں یہاں سے چلے بھی جائیں کام چلتا رہے گا کمپنی اس کو own کرتی ہے ٹھیک ہے تو hopefully اللہ کرے ایک point آئے گا پاکستان سے بھی لوگ آؤ کر دیں بھی تو نہیں کر رہے سال گیا میں don't know why US میں UK میں تو آپ کھول سکتے ٹھیک ہے اچھا next steps ID بن گئی ID ابھی بنانے کی ضرورت نہیں یہ میں آپ کو بتا دوں ID آرام سے بنوائیں جب آپ کے پاس products products ہو margin مل چکے ہو supplier کا پتہ ہو order place کرنا تو ID بنائے ID بنانا کوئی کی unfortunately سعودیہ میں tools کام نہیں کرتے جو US UK میں کرتے ہیں آپ میں سے جو تھوڑے بہت Amazon کو جانتے آپ کو پتہ jungle scout helium 10 merchant words merchant word ہم اتنا نہیں use کرتے یہ دو main use کرتے تو یہ وہ use ہوتے اس کے لاوہ ایک نیا tool data dive بہت extensory tool لے تو use بھی شاید نہ کر رہا تو وہ tools ہم use کرتے US UK میں یہاں وہ tools کام نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ product hunting پھر کیسے ہوگی وہ ابھی discuss کریں گے ایک vayvel product کیسے نکال نہیں ہے پھر اس کو سوچ نا کہ میں اس کو بیچیویا نہ یہ کیسے کرنا دیکھیں تو آئیں میرے ساتھ ہم پھر سے جاتے ہیں amazon پر ٹھیک ہے amazon.se all right in garlic press سے چلا جاتا ہی در ادھر سرچ کر لیتا ہوں barbecue gloves ٹھیک ہے تو یہ کافی لوگ sell کر رہے کافی لوگ ppc چلا رہے ہیں sponsored ads چلا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ organically ادھر اوپر ہیں ٹھیک ہے اب مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ seller کتنی sales لے رہے ہیں یہ میں کیسے پتہ کروں گا تو اس کا پتہ کرنے کا حل یہ ہے کہ میں اس seller کو کھولو اور اس کی product کو میں car میں ڈالنے کے بعد جب میں اس کو آگے لے کے جاؤں اوکے sign in کرنا ضرور یہ چلیں پھر یہ ادھر ہی کھول لیتے اوکے بلکہ ادھر ایک amazon account آئی گیس کھولا ہو ہے اچھا اب میں اس کو add to card کرتا ٹھیک ہے اکی اچھا اب میں اس کو add to card کی یہاں سے quantity جو ہے basket میں جا کے اس کی quantity کو 10 پلس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے 10 پلس لکھتے ہوئے میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ 999 units چاہیے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں میں نے لکھا مجھے 999 units اس کو کہتے 999 method اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے لکھا 999 units چاہیے لیکن اس نے کہہ دیا کہ 5 units available ٹھیک ہے اس سے مجھے یہ پتہ لگا کہ سیلر کے پاس 5 units پڑے ہوئے ہیں اب میں کل پھر آؤں گا میں پھر 999 لکھوں گا میں دیکھوں گا کل کو 3 پتہ لگ جائے گا کہ اس سیلر کی سیلز ڈیلی کی کی کیا ہے ٹھیک ہے اس method کو کہتے ہیں 999 method اچھا اس method میں ایک مسئلہ ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ سیلر میں limit لگائی ہوتی ہے کہ 10 سے اوپر ان کی آپ stock buy کر ہی نہیں سکتے تو آپ 999 لکھیں گے تو یہ پہ 5 ہی لکھ آئے گا 6 ہی لکھ آئے گا 7 ہی لکھ آئے گا کیونکہ اس نے limit لگائی ہوئی کہ اس سیلر پر لگائی نہیں سکتے تو ان sellers کی آپ sales اس طریقے سے ایسی product ڈھونڈنے کے لیے یہ for example لکھ آجاتا 450 کل میں آکے دیکھ تا لکھ آتا 440 اس کا یہ مطلب ہے اس کے 10 unit big چکے ہیں روز میں اس کی product کو چیک کروں گا اور میں note کروں گا کہ اس کی روز کتنے units sell ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کام manually کرنا تھوڑا سا مشکل ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک extension ادھر add کر لیتے ہیں اس کا نام seller add on ٹھیک ہے یہ seller add on chrome extension ہے دیکھیں میں simple google پہ type کی آپ کے سامنے اس کو میں chrome پہ add کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ tool یہاں پہ کام کرتا ہے یہ والا tool کام کر جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں کیا دیکھتا ہے اس میں sign up کرنا پڑے گا کر لیتے ہیں جلدی سے ہمیں آج چلیں ٹھیک ہے sign in کے پغیر چل گیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں اس product پہ sell add on run کی ہے اس نے فورا بتا دیا quantity 5 یہ اس نے کیسے بتا ہے اس نے خود جا کے 999 method لگایا اور یہاں نکال کے مجھے بتا دی کہ اس کے پاس پانچ quantity ہے دوسرا seller اس کے ساتھ اٹیج ہے amazon ue یہاں پہ ہوگا دیکھ آرہے ٹھیک ہے amazon ue اس کے ساتھ international shipping کر رہا ہوگا وہاں سے amazon خود کر رہے اس کے پاس تین quantity کی limit لگی ہوئی ہے لیکن ہمیشہ یہ limit نہیں ہوتی ہے اب ہم کسی اور example پہ چلے جاتے ہیں hopefully چیز پتا وہاں limit نہ ہو ٹھیک ہے تو اس پہ چلے جاتے ہیں اب ہم اس پہ seller add on run کرتے ہیں os add on بھی اس کا نام ہے اس کی quantity دیکھیں 25 آ رہی ہے اس نے limit نہیں لگا کیونکہ limit 10 سے نیچے کی لگتی ہے اب میں آکے کل اس کو پھر سے چیک کروں گا seller کا نام دیکھ لیں انگ بڑ اللہ کرے آپ میں سے کوئی نہ ہو تو کل میں آکے اس کو چیک کروں گا کل ہو سکتا quantity 15 ہو جائے پھر اگلے دن چیک کروں گا ہو سکتا ہے پانچ ہو جائے اس سے مجھے پتہ لگ جائے گا اس کی daily کی sales کتنی ہیں اگر quantity چیزوں کی اس طرح sales پتہ کرتے ہیں اب فور اگز اگز میں باربی کی گلف بیچ رہے تو میں سارے یہاں پہ سب کی sales نوٹ کروں گا روز کم اس کم ہفتہ کم اس کم جب میں ان کی روز sales نوٹ کروں گا تو مجھے پتہ لگ جائے کہ کون کتنا کتنا ادھر آجوں گا اس کو side پہ کر دوں گا تو میری sales کتنی ہوگی کی میں اتنی sales کر پاؤں گا کہ مجھے جتنا مجھے profit چاہیے وہ مجھے مل جائے آپ یہ دیکھیں گے کہ مجھے margin مل جائے کیونکہ یہ 4599 کا بیچ رہا تو آپ کو ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا سستہ بیچنا پڑے آپ نئے seller جائے 79 کا بیچ رہا کیونکہ اس کے ہو سکتا آپ مجھے ایسی product جس کی روز کی 15 sales ہو سکتا آپ اس پہ چلے جائے ٹھیک ہے تو ایز واجب آپ سب جو امازون سعودیہ میں کام کرنے میں انٹرسٹیڈ ہیں یہ اوائیس ایڈ آن یہ ایکسٹینشن ایڈ کریں ٹھیک ہے آن لائن سیلر ایڈ آن اس کا پورا نام ہے chrome extension اس کو ایڈ کریں اور ہر product جو آپ بیچنے کا دل کر رہے بلکہ جو بیچنے کا دل نہیں کر رہا جس کے نمبر اچھے ہوتے جو product آپ کو سمجھ آتی ہے آپ اس کے چیک کریں اس کے sellers کی daily sales کو چیک کریں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد 999 tracking method ہو گیا ٹھیک ہے آپ اس کو manually کر لیں یا آپ ایک tool use کر لیں اس کا نام ہے seller addon دوسرا method product hunting use brand analytics sheet time نہیں میرے پاس اس کو cover کرنے لیے وہ بہت in depth sheet ہے ہم US UK سعودی ہر جگہ use کرتے brand analytics sheet جو ہوتی ہے وہ آپ کو یہ بتا دیتی ہے کہ سب سے زیادہ کون سا keyword amazon پر search ہو رہے ہے ٹھیک ہے وہ sheet میں order میں سارے keywords لکھے ہوتے top پہ مثال کے طور پہ barbecue glove ہے اس کے نیچے کوئی اور product سارے keywords لکھے ہوتے ٹھیک ہے اس کی limit 1 million روز تک ہوتی لیکن سعودیہ کی روز کم ہے تو وہ آپ کو سارے keywords بتاتے کہ سب سے زیادہ کون سا سرچ ہو رہے لیکن یہ نہیں بتاتا کتنا ہو رہے لیکن یہ ضرور بتا دیتے سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ amazon جیسے keywords ہی سرچ ہو رہے ہوتے ہم ہم ایسے اچھے keywords جھونتے ہیں جو سب سے زیادہ سرچ ہو ہو رہے تو وہ brand analytics کا sheet مجھے دھوننی پڑے گی پتا نہیں ایدھر ہے بکن داؤن لوڈ کرنی پڑتی ایمازون کے اندر سے تو وہ آپ کو بتاتی ہے کہ keywords top سرچ نگ میں کون سے ہیں اور کس keyword پر کون سی product زیادہ بکری ہے اس سے آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ مجھے اگر top میں آنا تو مجھے ان دو sellers کو beat کرنا جو یہ دو sellers سب سے زیادہ product sell کر رہے ہیں brand analytics sheet ہر کسی کو نہیں ملتی اس کے لئے آپ ایمازون کے ساتھ اپنا trademark register کرنا پڑتا ہے وہ ایک لمبا process ہے اگر تو آپ private label کر رہے ہیں تو آپ کریں گے شروع شروع میں نہیں نہیں تو آپ کیوں کریں گے تو brand analytics sheet کا best حل یہ ہے کہ آپ e-commerce in saudiya group میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو یہ sheet پڑی ہوئی downloaded لوگوں نے رکھی ہوئی ہے ایک دوسری کی help کے لیے وہاں مل جائیں گی تو brand analytics کا جو data وہ ہفتے کا ہوتا ہے مہینے کا ہوتا ہے last quarter کا ہوتا ہے پورے تین مہینوں کا 2021 کے کسی quarter کا نکال لیں تین مہینوں کا پہلے تین دوسرے تین تیسرے چوتھے اور 2022 کا پہلا quarter تو ابھی 2023 کا تو گزرا نہیں ہے جب گزرے گا تو اس کا بھی data آجائے گا تو ابھی janvary کا data آپ کو مل جائے گا پچھلے ہفتے کا مل جائے گا تو ہفتہ وار مہینہ وار اور تین تین مہینوں کا data brand analytics کا ہوتا ہے تین مہینوں کا enough ہوتا ہے analyze کرنے کے لئے تیسرا طریقہ کار جو hunting کے لئے ہم لوگ use کرتے ہوں tracking bsr tracking bsr کیا ہے for example یہ product ہے یہاں پہ آجائیں اس کے یہ اس کا bsr لکھا ہے 544 کافی کم ہے یعنی کافی زیادہ ہے بیسے کے لئے کافی آگے DIY tools اس کی category ہے تو آپ اس کے bsr کو روز note کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا bsr زیادہ change ہو رہا یا stable ہے تو زیادہ اگر change ہو رہے تو اس کی sales بہت زیادہ fluctuate کر رہے ہیں تو اگر یہ stable ہے تو اس بندہ بندہ ایک stability کے ساتھ product sell کر رہا ہے اور seller add-on کے مطلب سے آپ سے بہت اچھ اچھ product نکال لیں گے کچھ product کے red flags جو ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایسی product میں کبھی نہیں جانا جو توٹتی ہو گلاس کی بنی ہو ایسی products میں جو بہت بڑی ہوتی ہیں size کیونکہ ان کے storage مہنگی پڑتی ہے ان کے shipment مہنگی پڑتی ہے وہ آپ کوئی margins کام ہو جاتے ہیں شروع شروع میں atleast ایسی products میں آ جائیں اور ایسی products میں آ جائیں جو trendy products ہوتی ہیں جو کہ آج trend اٹھا تو بکری ہیں کل کو بیٹھ جائیں گی ایسی پی private label product کبھی بھی مت کریں اسی طرح ایسی products میں آ جائیں جو adult products ہیں اور ایسی products میں آ جائیں جو politically sensitive products ہیں تو normally ایک common sense جو آپ کو بتاتی ہے کچھ special products ہیں جو اس میں آپ ہو سکتے غلطی سے چلے جائیں بیٹری operated products ان کے الگ مسائل ہوتے ہزمیت کی الگ conditions ہوتی electronics کا مسئلہ نہیں ہے جو electricity سے switch سے چلتی ہیں ٹھیک ہے لیکن battery operated products پر مج جائیں اور اس کے علاوہ جو recommended categories ہیں recommended categories میں شامل ہے fashion recommended categories میں شامل ہے electronics ٹھیک ہے high sales کی categories ہے recommended ہے home ڈی آ وائ ٹھیک ہے یہ تین چار recommended categories ہیں ان میں آپ جائیں ان میں products جھونیں میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ ان سے الگ مج جائیں آپ کو الگ جانا آپ الگ جائیں آپ ایسی products میں جانا چاہتے ہیں جو amazon easily allow نہیں کرتا ہر کسی کو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو allow کروا کے دکھاؤں گا آپ کریں وہ اگر آپ کروا سکتے اور پانچ بھی category sports and outdoor یہ چار پانچ categories ہیں ان میں products launch کرنی چاہیے ان میں amazon مسئلے بھی کم کرتا اور sales بھی generally high ہوتی ہے اوکی آپ نے اچھی product دھون لیں اب اس product کو آپ بنوان ہے کہیں سورسنگ اسے ہم کہتے ہیں سورسنگ آپ locally بھی کر سکتے ہیں جدہ ریاد ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ manufacturers بھی ہیں factories بھی available ہیں یہاں پہ آپ ہو سکتے ہیں سامان اچھے rates پہ کہیں سے اٹھا کے اپنے label خود لگوالیں ٹھیک ہے کہیں سے اپنے label لگوانا اس لئے ضرور ہے کیونکہ private label ہے لیکن اگر آپ wholesale کر رہے ہیں کسی کا brand sell کر رہے ہیں تو پھر اپنے labels کی ضرور نہیں ہے پھر تو آپ لوکل سے اٹھائیں اور ایمازون میں بھیج دیں تو sourcing کرنے کے لیے چائنا سے اگر کرنی لوکل آپ کو کرنی ہے تو لوکل physical effort ہے کوئی online platform نہیں made in china dot com سے اور بھی ویب سائٹ سے لیکن beginner friendly سب سے زیادہ alibaba dot com ٹھیک ہے تو ہم for instance alibaba پہ چلی جاتے ہیں اس کی تھوڑی سی میں glimpse دوں گا آپ کو کہ ہم sourcing کیسے کرتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے ہیں تو alibaba آپ کو پتہ wholesale میں آپ کو products search کر لیتے ہیں ring sizer ایک ring sizer ایک ring کا size دیکھنے کے لئے product use ہوتی ہے یہاں مختلف sellers مجھے دکھ رہے ہیں یہ بھی بیچ رہے ہیں مختلف suppliers ہوں گے manufacturers normally خود نہیں ہوتے لیکن ہو بھی سکتے manufacturer بیٹھا ہوگا suppliers بیٹھے ہوں گے جو manufacturer سے لے کے دیں گے لینا supplier سے کوشش کرنا چاہیے کیونکہ وہ جو اچھے rates دے گا وہ ہو سکتے manufacturer بھی آپ کو نہ دے کیونکہ ان کی manufacturer کے ساتھ bulk deals ہوگی ہیں تو اب آپ کیا کریں گے سب سے پہلا آپ filter لگا دیں trade assurance اس کے بعد trade assurance ایک alibaba کا program ہے اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو alibaba intervene کرتا دوسرا آپ verified supplier کا یہاں پہ check mark لگا دیں ٹھیک ہے اوکی اب یہ جو میرے سامنے لوگ نظر آرہے ہیں suppliers نظر آرہے ہیں یہ باقیوں سے کافی بہتر کیوں ان سب نے trade insurance ان کے ساتھ میں trade insurance کے through deal کر سکتا اور سارے verified باقی ان کی details اور بھی دیکھ نی چاہیے اس کو ہم کھول لیتے ہیں supplier باقی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ person gold supplier ہو ٹھیک ہے تو یہ والا person یہ supplier ہے یہ gold supplier ہے یہ دیکھیں tag لگا ہو trade assurance ہو verified اب میں دیکھتا ہوں کہ response time کتنے ہے اس کا response time نہیں لکھ آگیا تھا all right وہیں دیکھ لیتے تو اس کا response time جہاں پہ اصل میں personally میں علی بابا کافی دیر ہوگی میں خود visit نہیں کی anyways آپ یہ پہ ڈھونڈ لیں کہیں آپ کو مل جائے گا کمپنی overview تو یہاں پہ اس کا آپ response time مل گیا 4 گھنٹے سے کم ہے reasonable ہے ٹھیک ہے اور 100% on time delivery ہے یہ کچھ چیزیں آپ دیکھیں پھر اس کے reviews کو دیکھیں ٹھیک ہے آپ اس کے reviews دیکھیں 4.7 ہے 40 reviews ہیں ٹھیک ہے transaction کا total number کتنے یہ دیکھیں total orders کتنے اس نے پورے کی ہیں یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ اس کے ساتھ chat کریں یا اس inquiry send کر دیکلی inquiry کی ہوگی کہ میری یہ product ہے بار بی گلوز ہے black color کے ہیں اتنا size ہے اتنی اس کی material ہے یہ material use کرنا ہے لیدر کرنا یا کیا کرنا ہے اور یہ اس کا size ہے اتنے pieces مجھے چاہیے آپ اس کی inquiry send کر دیں اس طرح کی inquiry آپ ادھر سے 50 100 جتنا دل کرتا ہے آپ ان لوگوں کو send کریں سب کے ساتھ چیٹ کریں دیکھیں کون آپ کو best rate دیتا مختلف قسم کے rates لیے جاتے سپلائر سے ایک rate لیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے x works ایک rate لیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں fob free on board ایک rate ہم لیتے ddu ایک rate ہم لیتے ddp اس طرح مختلف قسم کے rates آپ لیتے ہیں سپلائر سے experts ہوتا ہے کہ آپ نے product بنا دی بس اس کی مجھے price بتا d fob ہوتا ہے کہ آپ product بنا کے میرے جو port میں کہہ رہا ہوں اس port میں پہنچا دو چائینا کے ddu ہوتا ہے کہ آپ میرے گھر تک پہنچا دو لیکن delivery duty ہوگی وہ میں پہ کرتے ہیں تو آپ ہر طرح کے rates ہر کسی سے لیتے ہیں compare کرتے ہیں پھر آپ ایک freight forwarder alibaba پہ ڈھونتے ہیں اس کے بھی آپ اس ی criteria سے ایک 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 خیر forwarder دھون لیں اس سے rates لیتے ہیں کہ میرا یہ سمان ہے یہ size ہے یہ weight ہے تم یہاں سے یہاں پہنچانے کا سعودی ہمیں کتنے پیسے لوگے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ 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 کمپنی ہونی چاہیے وی ایک ریجسٹر ہوں آپ کسٹم کلیرنگ ایجنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ سب چیزیں نہیں ہیں کسی کو arrange کر لیں جو آپ کے لیے منگوا دیں میں بتایا سائیبر نیٹی ڈور نیٹ پہ چلے جائیں وہ آپ کے لیے منگوا دیں گے کوئی اور منگوا دے گا تو کسی سے منگوا لیں یا خود arrange کر لیں تو آپ alibaba سے alibaba کافی reliable website like amazon لیکن آپ اس میں scam بھی ہو سکتے اس میں بہت بڑے بڑے آپ کہلیں issues ہوتے ہیں لوگوں کے ہزارہ ڈالرز بھی ڈوپتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں مجھے ایک کیس یاد ہے جس میں سپلائر سے اچھا سپلائر بعد میں جب اس نے refund claim کرنے کی کوشش کی تو وہ ایک ڈالر refund بنتا تھا contract اس نے لڑکے نے غور سے پڑا ہی نہیں اس وجہ سے اس کے سارے پیسے ڈوب گئے تو اس طرح کے scams بھی ہوتے ہیں جو میں نے یہ چیزیں بتائی اس کو فالو کریں دوسرا transaction کوشش کریں paypal اور harsh قسم کا contract بنائیں proper طریقے سے غور سے سمجھ کے اس پہ sign کریں ٹھیک ہے تو یہ تین چار precautions ہیں باقی آپ کے نصیب ہیں تو ہم علی بابا سے اس طرح sourcing کرتے ہیں sourcing کرنے کے وقت ہم لوگ اور بہت ساری باتوں کا خیال کرتے مثال کے طور پہ اور کم کرواؤں گا کم جو کرے گا ان کو میں اور short list کر لوں گا اب میرے پاس رہ جائیں گے تین چار سپائرز ان کو میں کہوں گا اپنی product کی quality بلکہ دس سے بھی کہہ سکتے اگر وہ بنا سکتے ہیں اور quality اچھی ہے ان سب سے سیمپلز مانگوال لیں یا ان میں سے short list کر کے تین چار سے آپ سیمپلز مانگوال لیں سیمپلز سعودیہ مانگوال پاکستان مانگوال جہاں جہاں پہ چائنا میں کوئی آپ کا دوست ہے اس سے مانگوال دیکھ رہے آپ سیمپلز چیک کریں توڑیں کوشش کریں ان کو abuse کریں تو وہ آپ کی ایک طرح مانگوال پروڈکٹ آپ نے بنوائی ہے جس کو آپ چیک کریں گے کیسے کام کر بھی رہی ہے کہ نہیں کر رہی اس کو میں شیپمنٹ میں مسئلہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ٹوٹے گی ان کی بھی پروڈکٹ آرڈر کرتے ان کے ساتھ کمپیر کرتے کہ ان کی سیمپل آپ کو پسند آئے آپ اس کے ساتھ کانٹریکٹ میں سیمپل کی ڈسکریپشن لکھا کے کہتے میرے میرا ہر یونٹ اس طرح کا چاہیے اور جب پروڈکشن ہو جاتی ہے تو آپ اپنی جو انونٹری ہے وہ کسی انسپیکشن کمپنی سے چیک کرواتے وہ بھی چائنہ سے ہائر کرتے آپ سو دو سو ڈالر دیتے ہیں کہتے ہیں جاؤ چیک کر کے آؤ وہ آپ کی سامان یونٹس کھولتے ہیں مختلف اٹھا کے پھینک کے دیکھتے ہیں یونٹس کو چیک کرتے ہیں وہ آپ کو پوری ریپورٹ بنا کے دیتے ہیں کہ آپ کی پروڈکشن انہوں نے کی ہے ٹھیک ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کے پھر ایک الگ آپ ٹرمز رکھتے ہیں کہ اگر ٹھیک نہیں ہے پھر سے بنواتے ہیں پھر سے چیک اس کے پیسوں پر کرواتے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں میری کوشش تھی میں جتنا کور کر سکوں کر دوں میں نے سورسنگ ساری کور کر دیا ہے اب آپ کا کام ہے اس پہ دیپ جانا ٹھیک ہے اور اس پہ فردر انیلائز کرنا سوچ سیکھ رہے اوکی نیچ سٹیج ہے لسٹنگ کریشن اور دیولپمنٹ پرادکٹ مجھے اچھی مل گئی میں نے چائنہ سے بنوات چھی لی اب میرا کام ہے کہ میں ایمازون پر وہ پرادکٹ کو لسٹ کروں اور اس کو اس طرح سے لسٹ کروں اس طرح سے وہ کسٹومر کو اچھی لگے جیسی وہ پرادکٹ اصل میں بنی ہے تاکہ کسٹومر اس کو ریڈ کرے کیونکہ کسٹومر کونسا پرادکٹ دیکھ کے بھائی کرتا ہے وہ تو تصویر دیکھ کے بھائی کرتا تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ امازون پر جاتا ہوں یہ سب ہیں ان سب نے دیکھ لسٹنگ لگائی ہو گیا اب اس میں سب سے جو بیسٹ امیج دیکھے گی میں آٹومیٹکل ہو سکتا اس پر کلک کر کیونکہ اس سیلر نے اس کی سمارٹنیس دیکھ بات کو کور کی نے ریسرچ کی ہوگی کہ کسٹومر کا سب سے بڑا پین پوائنٹ یعنی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کسٹومر کا ہو سکتا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو کہ باربی کی گلف ہم لیتے تو ہیں لیکن ہیٹ ہمارے ہاتھوں تک پہنچتی تو اس نے یہ شو کر دیا کہ ہمارے والوں میں نہیں پہنچتی ٹھیک ہے اس نے ٹائٹل میں لکھا باربی گلف کی ورڈ ہے اس نے اپنے ٹائٹل میں کی ورڈ ڈال ہے اس نے اور بھی مختلف کی ورڈ بھی دی ہیں اور کی ورڈ بھی ڈال اپنے ٹائٹل میں اسی طرح اس نے اپنے بولٹس کو بیٹفائی کی ہے بولٹس میں اس نے اپنے بائیرز کے اشیوز مسئلوں کو ڈسکس کی ہے ملٹی پرپز ہے مختلف جگہ ہوتا ہے ہیر ریزسٹنٹ ہے ٹھیک ہے وارٹر پروف ہے یہ بائیرز کے مسئلے ہوتے ہیں یہ آپ کو کہاں سے پتہ لگتے ہیں میں آپ بتاتا ہوں یہ پتہ آپ سارے سیلرز کو کھولیں ٹھیک ہے اور آپ اس کے نیچے چلے جائیں یہاں دیکھیں لوگ سوال جواب کیا کر رہے ہیں یہاں دیکھیں لوگ ریویوز کے ڈال رہے ہیں فور اسٹار ریویوز کھول کے دیکھیں ٹھیک ہے فیلحال ریٹنگز اور ریویوز نہیں ہے تو مختلف ریویوز ریٹ کریں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں پروڈک کے بارے میں اپنے بائیر کو انڈرسٹینڈ کریں اپنے بائیر کو سمجھیں وہ کیا چاہ رہے ہیں کیونکہ بائیر کو جتنا اچھا آپ سمجھیں گے اتنا اچھا پروڈک بنوائیں گے اتنی اچھی آپ لسٹنگ بنوائیں گے اور بائیر کیونکہ بائیر کی سائیکی آپ کہہ لیں سیملر ہوتی ہے جو بائیر رو رہے ہیں جس چیز پہ اگلے بائیر بائیر بھی اسی چیز پہ رو رہے ہیں آپ پتہ لگے کہ بائیر اس چیز پہ رو رہے ہیں مجھے ان چیز وں کا خیال کرنا ہے مجھے اپنی پروڈک میں بھی ان چیز کو بچانا ہے مجھے ہیٹ ریزیسٹنگ بنانے گلوز اور مجھے اس کو لسٹنگ میں بھی شو کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ریویوز بھرے پڑھیں آپ جا کے read کریں سارے ریویوز ان کے بھی کافی ٹولز آئے اس کے سارے ریویوز کو اٹھائیں آپ میں سے آج گل مورڈن ٹیکنالوجی سے افیلییٹڈ ہیں ان کو پتہ ہے چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں یہ سارے ریویوز اٹھا کے چیٹ جی پی ٹی پہ پوسٹ کر کے بولیں چیٹ جی پی ٹی تیل می ایشوز ساری اس کے مطابق ویڈیو بنواتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ایشو آتے ہیں میں وہ ویڈیو میں ایڈریس کروں اس کے مطابق آپ بولٹس لکھواتے ہیں اس کے مطابق آپ یہاں پہ ڈسکریپشن لکھواتے ہیں یہاں پہ ایک پوسٹر لگتا ہے ای بی سی کے نام سے ای بی سی ای پلس کانٹنٹ رینک اینڈ پی پی سی رینک اینڈ پی پی سی کیا ہے ہنٹ پروڈکٹ کر لی اچھی بنوالی کسٹومرز کے ریویوز کو سٹڈی کر کے سوچ سمجھ کے فیس بک پہ ریویوز لے کے کسٹومر کے لسٹنگ اچھی بنوالی فوڈوگرافی کر لی سب کچھ کر لی اب باری ہے پروڈکٹ کو آن کرنے کی اور پروڈکٹ کو لانچ کرنے کی اس کو ہم کہتے ہیں لانچ یہاں لانچ بھی آنا چاہیے لانچ اینڈ رینک لانچ کرنا یعنی پروڈکٹ کو آن کر دینا جب آپ پروڈکٹ ایمازون پر پہلی دفعہ آن کرتے ہیں تو اس کو آپ لوگ نے برے غور سے سمجھنے کیونکہ یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ آپ کا یا تو بزنس ڈوب جائے گا پیچھے کی ساری سٹیجز بھی امپورڈنٹ تھی یہاں پہ اگر آپ نے خیال نہیں کیا تو بزنس ڈوب جائے گا یا بن جائے اس کی میں آپ کو بڑی وجہ بتاتا ہوں میں نے یہ جو کمنٹ کی ہے نا کہ بزنس ڈوب جائے گا وہ اس کو نوٹ کرتے کہ یہ پرادکٹ دن میں کتنا سیل ہو رہی ہے سات دنوں میں کتنا سیل ہوئی مہینے میں کتنا سیل ہوئی پورے تین مہینوں میں کتنا سیل ہوئی چھے مہینوں میں کتنا سیل ہوئی اگر تو پرادکٹ کی کوالٹی ہر چیز اچھی ہے لیکن وہ سیل نہیں ہوگی ایمازون اس کو نیچے ہی رکھے گا یا نیچے لے جائے گا یا نیچے رکھ دے گا ایمازون اس کو اوپر لے کر آتا ہے جس کی ایمیجز اچھی ہوں لسٹنگ اچھی بنی ہو سیلز ریگولرلی اچھی ہوں جتنی سیلز اچھی ہوں گی اتنی ایمازون آپ کو اوپر نیچے چلے جائے تو یہ رینک might be 44 تو یہ رینک ہیں تو ایمازون آپ کے رینک کو اتنا اوپر لے کے آتا ہے جتنی آپ کی سیلز لسٹنگ ایمیجز ریویوز یہ سب چیزیں اچھی ہوتی ہیں تو آپ نے سب چیزیں اچھی کی لیکن سیلز اچھی نہیں لے جائے تو ابھی آپ کو ایمازون خالی گلف کے کی ورڈ پہ آپ کو کوئی خرید ہی نہیں رہا تو آپ کو ایمازون نیچے لے جائے گا بار بی گلف پہ آپ خرید رہے ہیں ایمازون اس کی ورڈ پہ آپ کو اوپر لے آگ شروع میں پھر آپ کے پاس کیا طریقہ شروع میں کیسے اوپر آئے شروع میں پی پی سی چلائیں ایمازون کو تھوڑے سے پیسے کھلائیں ایمازون آپ کی پرادکٹ سے اوپر شروع کرے گا جب ایمازون آپ کی پرادکٹ سے اوپر شروع کرے گا لوگ اس کو buy کریں گے ایمازون کیا کرے گا یہ اس پرادکٹ کا organic rank نہیں ہے یہ sponsored rank پیسوں ہے اگلے پیش پہ ہوگی جو جو یہ بکتی رہی ایمازون اس کے جو organic rank اس کا جو real rank اس کو بھی اوپر لاتا رہے گا جتنی سیلز اس کی زیادہ اچھی ہوں گی اتنا لے گا جب اس کی سیلز جب وہ اچھا خاصہ اوپر آجا تو آپ اس کو hide کر دیں گے یا یہاں پہ جو پیسے spend آپ کریں اس کو کم کر دیں گے تاکہ یہ یہاں سے غائب ہو جائے اور آپ جو organic spot ہے وہ یہاں اوپر آجائے غائب کرنے کی ریزن یہ ہوگی کہ اس میں میں ایک دفعہ click کروں گا تو اس بندے کو cut گئے پیسے میں نہیں چاہ رہا پیسے cut گئے تو آپ جب بھی کسی listing کو جو sponsored ہے click کرتے تو seller کو پیسے چارج ہوتے تو آپ پیسے دیکھیں چھوڑنا sales زیادہ لینے چاہیں گے آپ چاہیں گے کہ چلو organically میں اوپر ہوں تو sponsor کو ختم کر دیں اس process کو کہتے launch اور آپ اس کو rank کو maintain نیچے مہینے کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے مثال کے طور پر دس ہزار یال کی sales کی ہیں اور مجھے دو ہزار یال تین ہزار یال net profit بچے ٹھیک ہے آخری چیز PPC PPC کو میں ہو سکتا explain نہ کر پاؤں اس کا time نہیں ہے ٹھیک ہے میں amazon seller central کے اندر تھوڑا جاتا ہوں وہ آپ کو شکر کرتا ہوں یہ ایک demo account ہے ٹھیک ہے تو اس کو کوئی خاص رن نہیں کر رہا تو یہ میرے پاس amazon seller central ہے ٹھیک ہے market places آپ نے اگر یہاں پہ US کا UK کا account کھول ہے تو وہ یہاں پہ دکھتے ہیں orders جو daily آتے ہیں وہ یہاں دکھتے ہیں sales یہاں دکھتے ہیں آپ کو buyer نے کوئی message اگر کی ہے normally کم کرتے ہیں لیکن کیا تو وہ یہاں دکھتے ہیں total balance جو sales ہوئی ایمازون ایک دو ہفتے بعد آپ کے پیسے ریلیز کرتا وہ یہاں دکھتے ہیں یہ dashboard آپ لوگ نے pretty much دیکھا ہوگا ٹھیک ہے آپ جو بھی product ڈالتے ہیں وہ ساری products آپ کو manage inventory میں مختلف products لگی ہوئی اس account میں آپ اس product میں سے کسی کو edit کرنا چاہتے ہیں اس کے title کو change کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو edit کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ product 121 ریال کی لگی ہوئی ہے اور اس کے مختلف چیزیں ہیں میں اس کو cover نہیں کر پاؤ گا تو آپ اس پر یہاں سے کر سکتے اس کے back end پہ بتایا جاتا ہے کہ product key words کی ہے تاکہ amazon اس کو صحیح buyers کو دکھا سکے back end پہ keywords ڈالتے ٹھیک ہے اس listing کو لگانے کے لیے یہاں چلے جانے کر اس listing کو ڈالنے کے لیے catalog میں جاتا ہے product add کی جاتی ہے ٹھیک ہے میں for example product add کر دوں اب میں یہاں پہ آئی catalog مجھے barbecue gloves add کر نے ٹھیک ہے تو دو طریقے private label اپنی چیز بنانا wholesale کسی اور بیچنا تو میں بھی کسی اور کا brand بیچنا چاہ رہا میں یہاں barbecue gloves search کروں گا یہ products ہیں دکھ choose کر تو یہ مجھ سے پوچھے گا اچھا آپ یہ product sell کرنا چاہتے جو پہلے اس ہی لگی ہوئی ہے یہ میرا private label نہیں ہے یہ wholesale ہے میں یہاں پہ اپنی information دوں گا price دے دوں گا اس کے ہوتا جو میں کوئی code دینا چاہتا ہوں اس list کو کتنی quantity ہے میرے پاس fbm کرنا چاہتا ہوں fba کرنا چاہتا ہوں یہ چیز کر کے میں اس کو save کر دوں that's it wholesale اتنا easy ہے آئے آپ نے کیا کہ میں بھی product بیچنا چاہتا کبھی amazon کہتا نہیں ہم نہیں بیچنے دیں approval لے کے آؤ تو پھر اس brand کے پاس جاتے approval لے ایمازون کو شو کرتے یا اس brand سے minimum 12 units لے کے ایمازون کو شو کرتے پھر ایمازون آپ کو بیچنے دیتے تو wholesale is that easy private label اگر آپ کو کرنا ہے تو private label ایسے نہیں ہوتا private label کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑتا کہ مجھے ایسی product ڈالنی کوئی اور electric model جب آپ یہ ساری چیزیں چوز کرتے پھر آپ کو amazon پوچھتا ہے کہ اب اس کی ہر ڈیٹیل مجھے پروائیڈ کرو مجھے ایمیجز پروائیڈ کرو مجھے ایمیجز ادھر ہیں مجھے اس کی وارے میں ویرییشن بتاؤ مجھے product description keywords یہ ساری چیزیں بتاؤ پھر یہ سب آپ کو ڈالنا پڑتا private label is not that easy اس کے لئے time investment skills money چاہیے wholesale کی لئے skill چاہیے لیکن relatively کم چاہیے ایک beginner کو جو بندہ start کر رہا ہے وہ wholesale سے start کرے آگے جائے private label پہ جائے target private label پہ رکھے کرتے رہنا پڑتا private label میں آپ اپنا brand establish کرتے ہو long term کھیلتے ہو وہ آپ کو true independence دیتے money کی location کی ٹھیک ہے اچھا اب ہم لوگ تھوڑا سا اس طرف آتے کہ آپ لوگ آپ لوگوں کا next steps کیا ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ لوگ کے next steps کیا ہونے چاہیے اچھا آپ لوگ کے next steps سے پہلے میں تھوڑی سی اپنی story آپ سے relate کرتا ہوں پھر میں آپ کے questions answers کے طرف بھی آوں گا اس کی attention میں دیپ technical questions بھی میں answer کر دوں گا ٹھیک ہے الحمدلللہ میں میں personally جو accounts manage کی ہیں وہ 200 plus accounts ہیں اپنے چکاہوں الحمدلللہ وہ 120 plus team members تھے اور clients جو تھے 200 plus clients تھے اور minimum client investment جو 50 thousand ڈالر تھی ٹھیک ہے تو deep technical stuff I can deal ٹھیک ہے mindset general questions life stages business job کیا کروں کیا نہ کروں میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں میں ہر question کو آپ کے لئے answer کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو اپنی سٹوری لیلیٹ کر دوں تا کہ آپ کس سے یہ ساری چیزیں سیکھ کریں دیکھیں میں نے 2018 میں سب سے پہلے سوک ڈاٹ کوم یہاں تھا آپ لوگ پرانے سعودیہ والوں کو پتا ہے سوک ڈاٹ کوم یہاں پہ تھا 2017 میں امازون نے ایکوائر کر لیے لیکن اس نے اس کا نام نہیں چینج کیا سوک ڈاٹ کوم کا نام 2020 تک سوک ہی رہا ٹھیک ہے 2020 میں شاید جون یا جولائی میں جا کے امازون نے اس کا نام پکائدہ چینج کر دیا تو سوک ڈاٹ کوم پر ہم لوگ پروڈکس بیچتے تھے اپنا ویر ہوس تھا سعودیہ جبدا میں اور 2000 پروڈکس لسٹ تھی وہ اکاؤنٹ امازون کا آج بھی میرے پاس ہے جس میں 2000 پروڈکس لگی ہوئی تھے تو آپ لوگ سب اس سے ریلیٹ کر پائیں گے ٹھیک ہے اس کو بڑے غور سے سننے میں جب نیا نے اس ٹھیک کیا نہیں پتا تھا ہمیں تو یہ ہی دو ہزار پروڈکس لگائی ہوئی تھیں ایف بی اے کا تو نام ہی نہیں تھا ایف بی ایس تھا فل فل بی سوک وہ ہم کرتے تھے ہم کہتے تھے ہماری چیزیں ہماری پیاری پیاری چیزیں ہمارے پاس رہنی چاہیے ہمیں بہت خیٹش تھا اپنی چیزوں جس میں آپ لوگوں میں سے بھی کافی ہوں ہوگا تو ہم اپنے پاس چیزیں رکھتے تھے ایمپلائی ہائر کی ہوئے تھے اور وہ ہمارے آرڈرز پورے کرتے تھے ہم بھی خوار وہ بھی خوار تو بہرحال ماشاءاللہ بزنس بہت بڑا کیا لاکھوں ریالز میں سیلز کی لیکن پیسے پیسے بنتے اپنا ٹائم بچانے سے پیسے بنتے ہیں لوکیشن انڈیپینڈنٹ ہونے سے یہ دونوں چیز ہوں گی تو منی انڈیپینڈنٹ بھی آجے گی پھر ہم نے سوچا پھر ہم نے اس طرف لین کیا سب سے پہلی لانچیز میں نے ایمازون سعودیہ میں نہیں کی میں نے لانچیز کی جا کے کیوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں سیونٹی پرسنٹ ڈالوں گا اور اگلا لڑکا تھرڈی پرسنٹ ڈالے گا تو میں اس کا ٹائم خرید لوں گا وہ لڑکا کام کرے گا میں اپنے ٹونٹی پرسنٹ زیادہ ڈال کے فیفٹی پرسنٹ لے لوں گا کوئی ریوریج کر لیں میرا ٹائم فری ہو گیا اس کو تھوڑی منی کی ہیلپ مل گی تو فائنلی الحمدللہ ملٹیپل پارٹنرشپ سارے اکاؤنٹ سیکسیسفل نہیں ہیں فیل بھی گئے بہت سارے اللہ کا شکر سیکسیسفل بھی ہیں ایک اکاؤنٹ ٹونٹی ٹھوانٹی میں میں فلپ کر چکا ہوں وہ ایک انیدر سٹوری ہے بہت ڈیٹیل ہے انویسٹ مینٹ آپ کہہ لیں تقریبا اس اکاؤنٹ میں پارٹنرشپ میں تھا میری اکیلہ کا نہیں تھا تقریبا آپ کہہ لیں پاکستانی ایک کروڑ تک گئی تھی اور جو وہ فلپ ہوا ہے وہ تقریبا پاکستانی دو کروڑ این کی ٹیم اس کو مینج کر ہماری جو ہے این کی ٹیم ان کے اکاؤنٹ کو مینج کر ایک وی ایک بندہ ایک کوئی آپ کا اکاؤنٹ مینج نہیں کر سکتا ایک ٹیم مینج کر جس میں ایک رسٹنگ سپیشل ہوتا ہے جس میں ایک فوٹو گرافک گرافک ڈزائننگ میں وہ یو ایو 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 کے میں لانچز کرتے جن کی پچاہ زار ریال انویسمنٹ ہے وہ سعودیہ میں ایمازون سعودیہ میں یا نون میں لانچ کرتے تو پرائیم کی ڈیٹیلز آپ میں جان نہیں ہے تو ویب سائٹ پہ ہماری ecommerce nomads dot com slash پرائیم میں چلے جائیں وہاں آپ کو مل جائیں کہ آپ وہ پروگرام کیسے جوائن کر سکتے وہ پروگرام ہم ہر کسی کو بھی جوائن نہیں کرنے دیتے اس کے لئے انویسمنٹ mindset یہ چیزیں دیکھ کے ہم کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ آجائیں تو ہم لوگ نے 2018 2019 تک تو یہی کرتے رہے 2020 میں جا کے US میں لانچ کی UK میں لانچ کی پھر سمجھ آئی کہ یہاں سے بیٹھ کے وہاں لانچ ہو سکتے یہاں سے بیٹھ کے ڈالر میں سکتا پاکستان سے بیٹھ کے ریالوں میں سکتا یا ڈالرز میں سکتا شروع شروع میں services بھی دی اور اپنے اکاؤنٹ بھی create کی مجھے پانچ سال لگے اس سٹیج پر آنے پہ کچھ اکاؤنٹ سے جو میں آج تک کھول کے نہیں دیکھے کچھ امیزون اکاؤنٹ ہیں جو میں جن کے ریگولر ریپورٹنگ اور یہ چیزوں کا خیال کرتا دیکھتا کہ ٹیم کیا کر گیا اس میں تو اگر وہ کہہ لیں منی بھی اس سے آرہ تو منی انیپنڈنس بھی مجھے دے رہے کیونکہ مجھے اس کام نہیں کرنا پڑ رہا وہ میرے لئے ایک پیسیو انکم ہے ایسا بلکل نہیں ہے کہ ایمیزون پہ کام نہیں کر رہا میری جگہ کوئی اور لانچ رینگ پی پی سی ان چیزوں کا خیال کر رہ یہ کام کرنا پڑتا ہے میں نہیں کر رہا تو کوئی اور نہیں کر رہا تو ایسا نہیں ہے اس کو یہ نہیں سمجھنے کہ کوئی رچ سکھیم ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں پیسے بنتا ہے بہت پیسے دوبتے بھی ہیں لیکن winning mindset بہت ضروری ہے کہ پیسے دوبیں تو آپ پھر بنائیں گے آپ گریں گے آپ پھر کھڑے ہوں گے آپ سیکھیں گے سمجھیں گے انڈسٹری کے ایکسپرٹ سے سیکھیں گے اور آگے move کریں گے winning mindset آپ پیسے بنا کے دے گا اس کے بعد amazon کی skill جو learning وہ بھی آپ پیسے بنا کے دے گے ٹھیک ہے میں اس کو normal کر دیتا ہوں اوکے اب important آپ لوگ کے لئے یہ ہے کہ میں ایک surprise بھی شروع announce ہی نہیں کیا اب میں کر دیتا ہوں تو ہمارا close 11 بج گئے ٹھیک ہے پھر میں question answers کی صرف so surprise یہ ہے کہ crash course میں release کرنا تھا حالان کہ سب کو پتا ہم نے پہلے release کرنا تھا لیکن میں سوچا تھا crash course والے جو attendees ہیں دیکھیں اب attendees بہت کم بچے ہیں بہت کم سے مراد ہے جتنے شروع میں تھے اس سے کم ہے کافی ماشاءاللہ لیکن اب یہ attendees کے لئے یہ surprise ہے کہ آپ لوگ اس paid training کو join کر سکتے ہیں جو کہ in depth ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی reasons بتاتا ہوں کہ crash course why and why this paid training اس کی logic اور سے سمجھ دیکھیں crash course میں 100% in depth cover نہیں ہو سکتا تھا میں نے بہت کوشش کی میں جلدی جلدی بولوں زیادہ سے زیادہ cover کروں لیکن وہ possible نہیں تھا doable نہیں تھا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ crash course سے سمجھنے سے کبھی بھی آپ obviously اگر تو آپ بہت ہائی intellect ہیں تو میری معنی honestly speaking آپ کو کسی course کی ضرورت نہیں ہے آپ خود learn کریں hunt کریں چیزوں کو سوچیں سمجھیں اور کر جائیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پھر بھی سی skill کی ضرورت ہے یا آپ لگتا ہے کہ آپ انٹرنل student community میں آنا چاہتے ہیں جہاں پہ high intellect لوگ آپ کی طرح ہیں اچھی community کے لوگ ہیں اچھی gathering ہے انسان کے پیسے کے لیے سپیشل یہ کہ پرائس سنگ سے بہت خوش تو نہیں کیونکہ اس کی جو content outline ہے اگر میں وہ نکال سکھوں اس time content outline اگر میں اس کی content outline نکال سکھوں مجھے ایک منٹ دیں اچھا اس کی جو content outline ہے یہ دیکھ تو میں نے team کو کہا تھا کہ بھئی یہ تو بلکل بھی reasonable price نہیں ہے اس training کی minimum price thousand ڈالر ہونی چاہی تھی ٹھیک ہے لیکن اچھا یہ content outline ہے amazon saoudi training outline یہ groups میں share ہو جائے گی آپ سب کے ساتھ ٹھیک ہے یہ outline اس سے بھی زیادہ لمبی ہے یہ ساری آپ کے ساتھ groups میں share ہو جائے گی ابھی کے ابھی ٹھیک ہے یا میں پی ایل کی بھی ایک منٹ outline نکالنے کی کوشش کرتا ہوں جی مجھ 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 ہمیں کسی طرح لوگوں کو empower کر رہا ٹھیک ہے میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ چیپ sell کروں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ چیپ quality ہو کبھی بھی نہیں ہمیشہ میری پرانی ویڈیوز آپ نکال کے دیکھ لیں پرائیم پرگرام کی جوائننگ فیس ہم نے پانچ چھ ہزار ڈالر رکھی ہوئی تو ہم لوگ ہمیشہ پریمیم سیل پریمیم everything لیکن اس کی پرائیس کم رکھنے کا مقصد یہ کہ لوگ جوائن کر سکے تو جو crash کورس کے اٹینڈیز ہیں وہ یہ code use crash 50 تو first 50 students جو ان کو ور trainers 20 online lectures life questions answer sessions membre کی certification assignments quizzes ہوں گے یہ industry میں کوئی بھی نہیں دے رہا لیکن یہ بہت ضروری ہے certification کے لیے 6 months inner circle کی support ہوگی 6 month inner circle کی access ہوگی آپ 6 مہینے international student community میں رہ پائیں گے partners partners ڈھونڈ سکیں گے سعودی بیس partners ڈھونڈ سکیں گے اگر آپ پاکستان based ہیں اور اگر آپ سعودی based دوسرا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ملیں گے کیونکہ یہاں major population سعودی کی ہوگی اور سعودی کی import 3PL کی services جو ہے ہم جو اپنے internal system میں use کرتے ہیں exclusive rates میں وہ آپ کو بھی دیں گے تو یہ ہے اس کی 18 feb کو registration close ہو جائیں گی تو ابھی یہ groups میں share ہو جائے گی اس کی link registration کی اس کی registration کے لیے آپ چلے جائیں ecommerce nomads dot com میں یہاں چلا جاتا ہوں ecommerce nomads dot com slash training پہ ٹھیک ہے تو اس کو timely fill کر لیں اس سے پہلے وہ crash 50 والا معاملہ 50 والا نہیں کر جائے ٹھیک ہے training نہ دبائیں s نہ لگائیں ٹھیک ہے خالی training پہ ecommerce nomads dot com slash training without s یہ link مل جائے گی آپ گروپ میں اس کو fill کر دیں form کو interview criteria سخت ہے ہر کسی کو application کرنے والے کو allowed کچھ بھی نہ آنے کا کوئی مسئلہ نہیں آنے کا ہم سکھا دیں گے ٹیم سکھا دیں گی لیکن mindset high intellect winning mindset ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک winning mindset یہ ہے کہ اس شخص نے اگر ہمیں crash course میں اتنی ساری چیزیں بتا دی تو بہت شکری بہت بہت thank آپ نے یہی بتا ہوں کیونکہ مجھے services دینی ہے اور مجھے اپنی life change کر winning mindset یہ ہے کہ میں انویسٹر ہوں اور اچھے partners ڈھونڈ رہوں ٹھیک ہے یہ winning mindset ہے winning mindset یہ خدا خاصتہ میرے پیسے ڈوب گئے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا یہ winning mindset نہیں winning mindset یہ کہ ڈوب bit.ly amz sa ٹھیک ہے یہ link دیکھ لیں bit.ly amz sa اس link پہ بھی آپ چلے جائیں تو یہ form کھلے یہ bit.ly slash slash amz sa small letter میں ٹھیک ہے اس سے بھی یہ form کھل جائے اس کی tension لے groups میں share ہو جائے تو آپ میں سے جو join کرنا چاہتا ہے وہ اس کو کریں اور یہ youtube description میں بھی link پڑھ گئے بھائی بھائی دو اچھا اچھا اگر question answers کی طرف آتے ہیں آپ question answers technical life کے حوالے financially یا training کے حوالے سے تو آپ question کریں ٹھیک ہے question کریں آپ لوگ بالکل اس کو off کر دیتے thank you thank you اچھا عزبی آپ کا سوال ہے کہ amazon کے warehouse میں سمان کیسے بھیجنا یہ میں آپ بتا دیتا دیکھیں screen share کرتے یہ seller central ٹھیک ہے یہ میری products لگی ہوئی ایمازون کے اوپر ٹھیک ہے اب میں اس کو ایمازون بھیجنا چاہتا سب سے پہلے میں اس کے product labels نکال دوں گا تو product labels یہاں سے آپ نکال سکتے ٹھیک ہے یہاں اس کے appear نہیں ہو تو یہاں پہ لکھے آتا ہے product labels ٹھیک ہے یہ demo account ہے میں شاید یہ ہوگی آپ یہاں سے product labels اس کے download کریں ٹھیک ہے product labels download کرنے کے بعد اس کو fns کے u کہتے ہیں product labels کی types amazon barcode ہیں fns کے use امازون barcode fns کے u ہی دوسرا merchant ہوتے ہیں تو آپ fns کے u یا جو barcode amazon آپ دے گا product label یہاں پہ لکھا ہوتا ہے وہ آپ ہر unit کے اوپر لگائیں سب سے پہلے تاکہ amazon اس کو پہچان سکے پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ یہاں جائیں گے اور آپ جائیں create a shipment plan پہ ٹھیک ہے تو اس میں manage fb shipments پہ چلے جائیں تو ادھر سے آپ کیا کریں گے ایک نیا shipment plan create کریں گے یہاں سے نیا shipment plan create کرنے کے بعد جب آپ یہاں سے ساری questions ہوں گے آپ سے dimensions پوچھے گا number of units پوچھے weight پوچھے weight کی ایک limit ہے اس limit کے اندر رہنا ہے تو ساری چیزیں آپ سے پوچھے گا کون کون سی product بیجنی ایسا پوچھے گا آپ confirm کریں آخر میں ایک box label آپ کو ملے گا box label آپ box کے اوپر جب سارے unit جس کے اندر پڑے ہیں اس کے اوپر چپکا دیں گے اور اس کو amazon بجوا دیں گے amazon سے appointment لے کے amazon سے appointment کہا سے appointment لینے کے لیے یہ ویب سائٹ ہے carrier dot amazon dot sa carrier central dot amazon dot sa اس ویب سائٹ پہ جائیں اس ویب سائٹ پہ data fill کریں sign up کریں اپنا account کو data fill کریں amazon سے appointment لیں اور جا کے اس کو چھوڑ دیں یہ کام آپ کے لیے اپنا اور بھی fulfillment service کر سکتا یہ carrier central پہ جانا ضروری نہیں ہے آپ بس shipping label لگائیں اور اس بندے کو پہنچا دیں جو amazon چھوڑ کے آگر آپ خود چھوڑ کے آنا چاہتے تو آپ کو اس ویب سائٹ سے appointment لینی پڑے گی ٹھیک ہے تھوڑا لمبا ہوگی answer next پہ چلتے how much amazon charge for fba fee ٹھیک ہے فیصل fba fee calculate کرنے کے لیے amazon نے دی calculator ٹھیک ہے تو میں آپ کو ادھر سے fba calculator کھول کے دکھا دیتا ہوں ksa ka alag ہے ksa uk وغیرہ کا a calculator ہے us وغیرہ کا a calculator ہے ٹھیک ہے تو fba calculator سیدھا top پہ نہیں آیا کوئی مسئلہ نہیں ہے نکال دیتے یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے calculator تو اس calculator میں دیکھیں us کا alag ہے اور اگر یہاں سے change کر ایسے کر دوں گا تو یہ different ہو دے گا یہ ایسے کا کھل گیا سعودی سیلیک کر لیں اب یہاں پہ آپ کیا کریں گے product search کریں یا product ایسی ایسی اس کو کہتے اس code کو ایسی اس ایسی وہاں ڈال دیں یہ یہاں top پہ بھی لکھ آتا ہے اس ایسی کو وہاں ڈال دیں یا product کو search کر لیں product کو select کریں اس کے بعد یہاں پہ price ڈالیں کتنی کی آپ بیچ چاہتے میں سو ریال کی بیچ چاہتا کتنا لے ایمازون یہ سارا اس کو بتا دے آپ یہاں سے price change کریں وہ آپ کو بتا دے گا کہ new pricing زیادہ ہوئی فبی کی وہی ہے سٹوریج کی وہی ہے تو اس کے اندر بہت ڈیٹیلز ہے ایمازون ہے ایمازون فیس کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں کتنے پرسنٹ چارج کرتے ہیں فبی فیس کیسے کلکولیٹ ہوتی ہے اس کی ڈیمینشن وغیرہ کیسے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر بہت بہت انڈیپ انیلیس ہے پھر آپ کو پتا لگتا ہے کہ میں کون سی پر سائز پر جاؤ اس کلکولیٹر کو کھولیں اور اس پر تھوڑی آپ کہلیں پیکٹس کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو اس کلکولیٹر کو سمجھ نی کے لیے اس لنک پہ چلے جائیں sell amazon dot s pricing ٹھیک ہے چلیں واپس آ جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں ایک website پہ sell amazon dot s pricing ٹھیک ہے اس pricing والی website سے اس سے آپ کو پتہ لے گا amazon کون کون سی fees charge کرتا اور کتنی charge کرتا ہے ٹھیک ہے easy ship fee self ship fee referral fee shipping cost referral fee fulfillment fee یہ مختلف قسم کی fees ہیں ایمازون میں اس کو بریف جلدی سے کر دیتا ہوں ایک ایمازون آپ سے charge کرتا ہے referral fees یہ ہوتی percentage of the selling price آپ نے سوریال کی چیز لگا یہ 15% 15 ریاض جتنی price بڑھائیں گے اتنی fees بڑھ جائے گی آپ fulfillment merchant کر رہے ہیں یا fulfillment by amazon کر رہے ہیں یہ دونوں کا الگ الگ ہے دوسری ایک fees ہوتی fulfillment fee یہ اسے charge کرتا ہے جو fba use کر جو amazon کا warehouse use کر ہے یہ depend کرتا ہے آپ کی product کے mass پہ اور یہ آپ کی product کے size پہ depend کرتا ہے یہ selling price پہ نہیں depend کرتا یہ جتنی بڑی یا چھوٹی product ہوگی اس پہ depend کرے گی اس کا پورا table amazon دیتا اس کو میں نے دیکھے دیکھے یہ دیکھیں یہ پورا table آگیا میرے پاس کس size کی کی فیس amazon charge کرتا ہے یہ سب چیزیں سمجھنے کے بعد آپ گوگل پہ search کریں fba revenue calculator calculator پہ چلے جائیں یہاں سے اس کو change کر لیں ایسے لکھ دیں سعودیا کا یہاں سے select کر لیں یہاں پہ product کو search کریں barbecue gloves اور یہاں سے میں نے select کیا barbecue gloves میں یہ ویلے گلوز بیچنا چاہا رہا ہوں میں یہاں پہ لکھ دیا میں اس کو 60 ریال میں بیچنا چاہا رہا ہوں amazon بتا دے گا کہ amazon کا commission کتنا ہے fba fees کتنی ہے اور storage کتنا ہے اب دیکھیں میں اس کو change کرتا ہوں اسی ریال پہ اس پہ میں نے پورا گھنٹے کا session کیا تا پچھلے دن دن میں کو change کیا تو دیکھیں یہ والی fees change ہوگی کیونکہ یہ percentage ہوتی ہے یہ نہیں change کیونکہ یہ size اور dimension پہ depend کرتی ہے یہ fba calculator ہے fbm calculator آپ fba calculator سے fees پتا کر سکتے ہیں اور یہ change ہوتی ہے کسی لیے افضال آپ نے company کے through register سے register کرتے ہیں اس کو upgrade company میں کرتے ہیں company کا account رہنے دیں پھر یہ legal ہے فراز محمد اسلام اگر investors کو access چاہیے ٹھیک ہے تو میں ایک بات بتاؤ دیکھیں investors کو student کی access ہونا اچھی بات ہے لیکن investors کو knowledge ہونا بھی اس سے زیادہ ضروری ہے تو investors کو یہ چاہیے کہ وہ بھی مل جائے گا internal community access بھی مل جائے گا trainers کا میرا آمیر کا سب access مل جائے گا جو question کرنا ہوگا whatsapp پہ facebook جو internal group ہوگا اس میں وہ easily کر پائے گا investor ہوگا student ہوگا کوئی بھی تو community access لینے کا یہ طریقہ ہے یہ crash 50 تھا mem کی training تھی ہوتا ہے invoice کے ذریعے ایک طریقہ ہوتا ہے brand authorization ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ brands نے transparency program میں enroll کیا ہوتا وہ ہر unit کا barcode ہوتا ہے تو آپ سے amazon 5 barcode مانگتے کہ مجھے ہر unit barcode دکھاؤ یہ الگ الگ طریقہ ہوتا ہے normal طریقہ invoice ہے کیا کریں distributor سے جا کے نام دیا ہے اگر UK کمپنی ہے تو وہ نام لکھوائیں ادھر امیزون کو submit کر دیں وہ accept کر لے اچھا حسیب wholesale میں ranking نہیں ہوتی wholesale میں آپ اچھی list پکڑتے اس کے ساتھ attach ہو جاتے ہیں اور خود sales آتی ranking نہیں ہوتی عمران one to one sessions ٹیم نے کہا تھا کہ ہم اس کو کریں لیکن ابھی تک تو نہیں کر پائے اصل میں ہم کافی چیزوں میں بیزی ہیں پلیٹ فورم بیلڈ کر رہے ہیں پورا تو ہم جلد announce کریں گے کہ کسی نے one to one meeting کرنی ہے تو وہ کیسے کر سکے فیلحال یہ ہے solution کے جدہ میں ریاض میں میٹ اپس ہوتے رہتے ہیں تو آپ ادھر آ جائیں ادھر کپ شپ لگ سکتی ہے جنید اگر یہاں پہ سی آر نہیں ہے یوکی کی کمپنی سے کام چلا لیں لوی ڈوز ہے آپ کا پتہ نہیں نام کیا یہ wholesale اور affiliate marketing marketing بہت الگ ہیں دنیا میں وہ اس طرف ہے وہ اس طرف affiliate marketing تو میں نے ڈسکسی نہیں کی ایفلییٹ marketing تو یہ ہوتا کہ ایمازون پہ product بکواتے ہیں اور ایمازون اس کے بدلے میں آپ کو commission دیتا ہے و product آپ چاہے جیسے مرضی بکوائیں ویب سائٹ بنا کے بکوائیں wholesale تو آپ بقاعدہ ایمازون پہ seller register ہوتے اور products دوسروں کی sell کرتے دوسروں سے خرید کے affiliate میں خرید نہیں پڑتی جس لگانی پڑتی اور سیل ہوتی commission آتا ہے یہ بہت ڈیفرنٹ چیز ہیں سکرین اب تو میں سکرین پہ کوئی کام نہیں کر رہا ریاد میں meetup ہوگا نا تو groups میں رہیں اور ریاد کا e-commerce nomads کا group ہے اس کے لیے آپ چلے جائیں e-commerce nomads dot com slash ریاد group یا ہمارا official ویٹس ایپ کا number ہے اس پہ message کر دیں آپ کو ریاد group میں آئیڈ کر دیں گے تو ادھر meetup announcement ہوگی ٹھیک ہے تو آپ میں سے جو بھی جس city میں این کا official number لکھ لیں سکرین پہ display کرنے سے اچھا اس کو لکھ لیں آہ آہ این کا official number جو ہے وہ plus four four seven four five eight six nine two nine one six اس کو ذرا نیچے لکھ دیں تو جو لوگ جس group پہ enter ہونا چاہتے نا اس این کے وٹس ایپ پہ میسج کریں کہ میں سٹی سے ہوں تو وہ آپ کو ادھر ایٹ کر دیں گے مشرف amazon کے سسٹم سے اکامہ details owner کی remove نہیں ہوتی لیکن اس account کی ownership جو ہے وہ آپ کے اوپر نہیں ہوگی وہ آپ کی company پہ ہو جائے کیونکہ amazon کبھی company account accept نہیں کرتا جب تک اس کا honor کا نہ پتا ہو تو honor کا ہونا ضروری entity individual کے جگہ اگر business select ہو جائے تو آپ business کے لیے آپ CR بغیرہ دینی پڑے گی تو amazon سے پنگا لینے سے اچھا ہے اس کو وہی چھوڑ دیں اور اپنے account بنا لیں sign up نہ کریں اب باقی کا process complete اگر باقی کا process تھوڑا سا بھی کریں اور اس میں ایمازون کو involve کریں کہ یہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا جی عبدالحسیب wholesale is reselling someone else PL لیکن وہ private label allow کرتا ہے نمبر چیٹ میں بھی آ جائے گا کسی کو mem training میں جانا اس کے لیے بھی این کے official number پر message کر سکتا UAE میں جنرل trade license بلکل لے سکتے ہیں اتنا مشکل نہیں ہے آپ اگر لے سکتے ہیں آپ کے پاس investment اتنی ہے تو ٹھیک ہے لے بہت cheap ہے سعودیہ کے مقابلے میں تو بہت cheap ہے وہ پھر UAE جی جی اکاؤنٹ اپننگ کا ہر جگہ process سیم ہے اتنا کوئی خاص difference نہیں ہے ہر جگہ سیم ہے رمشہ اور سوہیب رمشہ میں نے بھی explain کہ ایس کو google پہ search کریں اس easy ہے use کرنا اتنا کوئی بمبو جمبو آئیڈیا نہیں ہے اس کا rocket science نہیں اس کو use کر کے دونوں کی product سے margins نکلتے ہیں یہ office content number یہ یہ جو پر آئے wholesale اگر سعودیہ میں کرنے تو آپ کے پاس minimum 5 سے 10 000 ریال ہو تو reasonable amount آپ بنا پائیں گے ورنہ time ویسٹ ہوگا روح مجھے نہیں پتا کہ روح شاہد کوئی شہر ہے اس میں sourcing نہیں ہوگی آپ کو جدہ ریاض دمام ان بڑے شہر سے کرنی پڑے گی یا china سے import کرنا پڑے گا margins china سے import کرنے local sourcing بزنس establish ہوتے کافی time لگ جات ہے لیکن 10,000 لگا کے آپ اگر آپ اس کو rolling میں رکھیں تو آپ reasonably ایک amount نگال سکتے ہیں experience میں کہوں گا ہزار ہزار ریال پندرہ سو ریال آپ اس کو rolling میں رکھیں گے نہیں یا لاش جبہ میں نے لڑکے کو دیا لڑکی کو نہیں دیا start اس product سے لیں جس کی numbers اور جس کی viability ہو product کو product آپ کو نہیں بتائے گا اصل میں questions بہت جلدی جلدی اوپر جا رہے ہیں میں اس وجہ سے نہیں دیکھ پارا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آنسر نہیں ملا انڈیا سے مجھے نہیں شور آپ کو چیک کرنا پڑے گا انڈین پاسپورٹ پہ 10,000 ریال سے start کیا جا سکتے آپ کا سوال مجھ سے نہیں ریڈو اوپر چلا گئے آپ پھر کر لیں ہاں جی ریکویسٹ اپرویل کسی بھی ڈسٹریبیوٹر سے آپ انوائس یہاں چل جاتی ہے بڑا کوئی آثورائز یہ ہونا ضرور نہیں ہے اچھے using llc opening account دیکھیں آپ account open یہاں سے کریں اس کو upgrade کر دیں llc یا limited company پہ اور us llc پہ یا uk k limited پہ upgrade کریں ایک تو یہ process ہے دوسرا یہ process ہے کہ us uk account کھولیں پہلے سب سے پہلے جب account کھول جائیں پھر سعودیہ account sell globally سے جا کے کھولیں یہ سب سے best method ٹھیک ہے میں repeat کر دیتا ہوں us کا یا uk کا کسی ایک جگہ کھولیں پھر sell globally میں جائیں پل کے sell globally میں ہو سکتے آپ کو جانا نہیں پڑیں وہ خود ہی سعودیہ account دے دیں کیونکہ آپ اپنی یہ ڈی جمع کریں گے میری company وہاں دے ٹھیک ہے فنڈز یا receive کرنے کے بہت سارے طریقوں تھے آپ کے UK کے bank پر فنڈز جائیں گے پاکستان خود ہی اچھا یہ جو memd کی training ہے اس کی timings ابھی تک ایس fix نہیں اور 1st mars سے میرا خیال اس کی training سٹارٹ ہوگی آگے 6 مہینے تک support اور live sessions چلتی رہیں تو most reasonable timing رکھی جائے گی individual accounts سے wholesale کر سکتے چلیں 11 ہونے والے تو آپ لوگ questions پوچھیں دبا کے پوچھیں trainers میں senior junior کوئی نہ کوئی آپ کو جواب دے دے گا اگر خدا خواستہ جواب غلط ہو ایسے ہوتا نہیں تو ہم اس کو دیکھ لیں گے آپ اپنے questions وہاں پوچھیں اور پھر دیکھتے ہیں question answer session کوشش کرتا ہوں میں ایک دو دن میں سوكتے اب لیں دوسیقی دو ڈیگ 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 شکریہ